اسلام علیکم گوڈ مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن اور میں ہوں صدر آمیر اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد چویب امید ہے ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا اور امید یہ بھی ہے کہ یہ ہفتہ بہت اچھا گزرے ویکنڈ پر کیا ہوا اس کی بات کریں گے آگے چل کر کیونکہ سیاسی گہما گہمی ایسے جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی کوئی سنڈے نہیں ہوتا کوئی لانگ ویکنڈ نہیں ہوتا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کوئی بریک نہیں ہوتا اچھا جی یہ تو ہم کریں گے بات ڈیٹیل سے لیکن آپ سب سے پہلے کووڈ نائنٹین کی اپڈیٹ آپ کو دیتے ہیں اور کہا یہ جارہا ہے کہ دیو تو دیس ویدر دیو تو سیورٹی آف دو ویدر ان پاکستان جو کووڈ نائنٹین ہے اس کا پھیلاو کم ہوا ہے جو ڈیلی بیسز پر کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کم ہی آ رہی ہے تقریباً ایک ہزار کیسز اب ریپورٹ ہو رہے ہیں پر ڈے کے حساب سے اگر سپیسیفک فگر آپ کو بتاؤں تو چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو ساٹھ نائے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کرلیں کووڈ نائنٹین سے ہونے والی امواد سے متعلق چونکہ اس سے متعلق کہا جاتا ہے جو کو موابیٹیز ہوتی ہیں جو لوگ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں ان میں زیادہ اشارہ ہوتی ہے اس کی امواد کی تو ایسے میں اب خبر یہ ہے کہ جو ٹوٹل اب تک ڈیٹس ہوئی ہیں پاکستان میں وہ بارہ ہزار تو ہوئی ہیں لیکن لاسٹ 24 آرز میں سونہ افراد ایسے ہیں جو کہ انتقال میں پہلے یہ فگر زیادہ تھی تو آہستہ آہستہ چیزیں کچھ کنٹرول میں آ رہی ہیں بلکل کنٹرول میں آ رہی ہے اور کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شرعہ بھی کم ہو رہی ہے ایک ہزار ایک سو ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس پر بھی مزید کام ہو رہا ہے اب جیسے شو کے آغاز میں آپ بات کر رہے تھے سیاسی معاملات کی تو اس سیاسی معاملات جی جناب بڑے گمبیر بھی ہو جاتے ہیں اکثر اوقات حلیم عادل شے کی بیٹی والد کے لیے میدان میں آئی ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سندھ حکومت نے ان کے والد پر حملہ کر آیا اور والد کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی ٹانگ پر چوٹ آئی ہے جسے وہ چل نہیں سکتے شوے بیاد ہوگا آپ کو جب ہم ان کی گرفتاری کے معاملات بھی بات کر رہے تھے تو اس میں بھی کنفیوزن برقرار تھی اور اس کے بعد اب ان کی بیٹی آ کر اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تو اس پر ابھی تک کوئی واضح موقف کسی بھی جانب سے سامنے کے آئے ہیں اور ایک بات اور بھی صدر آپ کو یاد ہوگا جو کوٹ کے معاملات تھے وہاں پر بھی جس طرح سے گفتگو کی گئی حلیم عدل شیخ صاحب کی جانب سے کہ وہاں پر کوبرا سام چھوڑا گیا جس پر سوال ہوا جائے صاحب کی طرف سے کیا آپ نے اس کے دانت دیکھے تھے یا نہیں تو ایسی کچھ معاملات بھی تھے انیویز جو ان کی بیٹی ہیں اب وہ کہتی ہیں کہ تشدد ہوئے ان کے والد صاحب پر کیا انہوں نے کہا آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں حکومت نے ان کے اوپر اٹیک کروایا اساسینیشن اٹیمٹ کروایا جیسے وہ کل سینٹل جیل میں انٹر ہوئے جب ان کو جیجیشن کا سٹیڈی میں ڈالا گیا اور وہ سینٹل جیل میں انٹر ہوئے دیو اس موب ویٹنگ فر ہم اور اس نے اس موب نے ان کے پر فارن اٹیک کیا وہ تو اس وقت کچھ پولیس آفیسرز نے کچھ لوگوں نے ان کو بچا لیا لیکن ان کی باڈی پر ملٹپل بروزز آئے ہیں ان کی ٹانگ میں چوٹ ہے وہ چل نہیں سکتا اور ظاہر ہے میڈیکل رپورٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے تو وہ ہونی چاہیے جب آگے چل کر اس کیس کو پرسو کیا جائے کیونکہ ظاہر ہے فیلحال اس لیے ہمیں سے الزامات کہنا ہے کیونکہ ابھی ظاہر ہے اس پر سپورٹیو ڈاکومنٹ جب وہ موجود نہیں ہے بلکھل نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کچھ واضح موقف سامنے آئے تو جناب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی لیکن ایک نئی ویڈیو بھی ہے انداز پرانا ویڈیو نہیں پاری گرل میں اس کو شاید ٹھیک طریقے سے نہیں کہہ پایا پاری گرل ان کی سپورٹ جناب آپ نے بھی کل دیکھ لیا ہوگا ٹیلیویزن پر کہ کس کے لئے ہے چونکہ پہن رکھی تھی شرٹ پشاور ظلمی کی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ جاوید آفریدی صاحب کے اور ایک خوبصورت سا انداز جو ان کا ہے جس پر ان کے اب ایک ملین فالورز ہو چکے ہیں انسٹرگرام پر ایک ملین اور جب انہوں نے میچ دیکھا تو انہوں نے وہی انداز پھر سے اپنایا یہ میچ دیکھ رہی ہیں وہ کیسے آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ ہی ان کا پرانا سانداز لیکن نئے ویڈیو میں نئے انرجی کے ساتھ یہ بات ہے یہ میں ہوں یہ اسٹیڈیو میں یہ پی ایزل سیکس ہو رہا ہے اچھا ہر کوئی ان کے رنگ میں صدرہ رنگتا چلا جا رہے ہیں ریپورٹرز بھی ان کے رنگ میں برنگتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر وحاب کامران وہ جب ریپورٹنگ کرنے گئے اور سفاری ٹرین کی انہوں نے بات کرنی تھی تو جب انہوں نے اس کے کلوزنگ کی تو انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ یہ میں ہوں یہ سفاری ٹرین ہے اور یہ سواری اور یہ سامتھنگ لگ دیار تو بڑی خوبصورت سے ان کی بھی ہوئی جاتی اچھا مجھے لگتا ہے شویب یہ ایسا ٹرین ہے جو تیل تائنڈ اب چلنے والا ہے ہر سیچویشن کے اوپر اب یہ ویڈیو بنتی رہے گی یہ میں ہوں یہ ہو رہا ہے وہ چاہے سیاست ہو یا کہ سیاحت ہو اب چونکہ بات میں نے پہلے سیاحت کی کی تھی سفاری ٹرین کے ہم بات کریں سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان جس طریقے سے کام کرے اسلامباد سے لے کہ اٹک خرد تک اب یہ ہر سنڈے کو سفاری ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکی ہے تو اس کے اس سے نظارے کتنے خوبصورت ہوں گے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے آگے چل کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے پاس خبر ہے بڑی کہنا چاہیے کہ خواتین کے پرسپیکٹیو سے آپ ٹرین درین سے ڈاریک برطانیہ جا رہے ہیں میں درین میں ٹرین میں بیٹا میں نے ٹکٹ کٹ آیا ہے برطانیہ کو یہ کون سا ٹکٹ آپ نے کٹ پالی ہے سستا والا تھا آپ یہ خبر دیں گی جی جی آپ رہنے تھے آپ رہنے تھے اچھا برطانیہ کا شہر ہے نورتھ یورک شہر یہاں کی اکیس برس کی سومنگ ٹیچر ہیں انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے جیسمین ہیڈرسن یہ تنہا بحریوک کے انوز پار کرنے والی دنیا کی کم عمر ترین خاتون بن گئے ویسے اگر اگر آپ کرتے تو آپ ان سے بھی چھوکیں ظاہر ہے تو آپ کم عمر ترین ہو جاتی ہیں لیکن مجھے سومنگ نہیں آتی ہے اوہ اچھا کوئی بات نہیں ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں تین ہزار میل کا سمندری سفر صرف ستر دن میں تیہ کی ہے سیونٹین ڈیز آپ کو پھینک کے بہرے ہو کہ انوز میں تو کتن دن میں تیہ کریں گی میں تو شاید آپ کو ملتی ہی نہیں ہم آپ کو جگٹ جگٹ پہنے کے پناہ کے بھیجیں گے چلیے جی یہ تمہیں ریکارڈ دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں آگے اور اب اس خبر کی بات سیاسی دنگل کی بات سیاسی دنگل کی بات ڈسکا کی بات چونکہ ابھی تک ڈسکا اس کا کہنا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن سے اس کا اثر ختم نہیں ہوا کہ یہ ڈسکا میں آخر ہوا کیا ہے ڈسکا میں جناب انتخاب ہوا ہے دھون تھی لیکن انتخاب ہوا ہے نہیں نہیں دھوندے بھی ہوئی اور انتخاب بھی ہوئے اچھا ریزلٹ نہیں آئے تو اس لیے صرف دھوندی دھوند ہے ابھی انتخابی نتائج سے دھوند نہیں ہی چھٹی جو معاملہ اس طریقے سے گرم ہوا کہ ایک ویڈیو سامنے لائی جاتی ہے ویڈیو لانے کا مقصد ظاہر ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں جو ویڈیو لے کر آتا ہے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے بنا پروپاگینڈا پروپاگینڈا کیا گیا الزام لگایا گیا الزام تراشی ہوئی لیکن بعد میں معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ویڈیو نون لیگ کی طرف سے جاری کی گئی ہے شیئر کی گئی ہے اس کے بنیاد بنا کر پروپاگینڈا کیا گیا ہے الزامات لگائے گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پر وہ ویڈیو تو جناب پرانی نکلی دھائی گھنٹے پہلے کی وہ ویڈیو نکلی اس پر آپ کو ریپورٹ دکھا ہے پولنگ ختم ہونے سے دھائی گھنٹے پہلے دس کا این اے پچھتر کے زمنی انتخاب میں دھان لی کے الزامات سمائک سامنے لے آیا جو ویڈیو ہے یہ پولنگ کا وقت ختم ہونے سے تقریباً ڈائی گھنٹے پہلے بنائی گئی اور اس وقت پورے پلان طریقے سے بنائی گئی نون لیگ کی امیدوار نوشین افتخار نے پریزائیڈنگ افسر تصدق حسین کی ایک ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی پروپیگنڈا کی بنیاد بننے والی یہ ویڈیو پولنگ ختم ہونے سے دھائی گھنٹے پہلے کی ڈکلی ویڈیو میں نظر آنے والے پریزائیڈنگ افسر نے سما سے گفتگو میں بتایا کہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر رکاوٹ پولنگ ہوئی ریزلٹ جمع کروانے کے بعد رات نو بجے گھر پہنچ گیا تھا پولنگ اسٹیشن 346 کی اس ویڈیو کا فارم 45 بھی سما نے حاصل کر لیا نتائج کے مطابق اس پولنگ اسٹیشن پر سب سے زیادہ 528 ووٹ بھی نون لیگ کو ہی ملے وفاقی وزیر فواد چودری نے سما سے گفتگو میں کہا نون لیگ کا جھوٹ پوری قوم کے سامنے آ گیا فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن انصاف کے تقاضے پورے کرے نتائج کا اعلان جل سے جل کیا جائے تو جناب یہ جو ڈسکا الیکشن تھے یہ نہ صرف اس میں سیاسی گہمہ گہمی ہم نے دیکھی بلکہ افسوسناک اس میں بات یہ تھی کہ دو قیمتی جانے چلی گئی مریم نواز نے درسکا میں شہید کارکن کے گھر جانے کا اعلان کیا مگر اگلے دن لوحکین کو جلسہ گاہ بلوا کر تازیت کر دی ان کے گھر نہیں گئی وہ شوئے وہ گھر نہیں گئی اعلان تو کیا تھا لیکن شاید پلان بدل دیا اعلان سے پلان تک کی کہانی سما نے معلوم کر لیا آپ کو دکھاتے ہیں یہ کل تھا مگر آج مریم نواز دسکا تو گئی لیکن شہید کارکن کے گھر نہیں گئی بلکہ شہید کے اہل خانہ کو اپنے پاس بلوا لیا یہ جاننے کے لیے واپس کل میں ہی جانا ہوگا میں ان بچوں کے گھر بھی جاؤں گی ان بچوں کے گھر بھی جاؤں گی جو شہید ہوئے شام چھے بجے سے پہلے مریم نواز اعلان کر کے اٹھیں تو انتظامات کی دور رانہ ساناؤلہ کے ہاتھ میں تھی مگر مریم کی اس پلاننگ پر رانہ صاحب راضی نہ ہوئے بتایا وہاں تو جہا ہی نہیں سکتے مریم نواز نے فوری پلان بدلا شہید کے گھر جانے کے بجائے اہل خانہ کو اپنی رہنما کے گھر بلانے پر رانہ صاحب بھی راضی ہو گئے یہ سب کل کے کل ہی تیہ ہو گیا تھا مگر مریم کے اعلان کا کیا میں ان بچوں کے گھر بھی جاؤں گی بے خبر ترجمان جن کے ذہن میں تھا یہی اعلان اپنی لیڈر پر اعتماد کر کے چیلنج کر ڈالا میں کل مریم نواز کے ساتھ پہنچوں گی اب ارام میں آپ کو اب مریم دسکا کے لیے نکل رہی تھی تو صحافی نے پوچھا تحریک انصاف کا چیلنج ہے کہ شہید کے گھر آ کر دکھائیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی بدتمیزی کا پلان بنایا تحریک انصاف کا بدتمیزی کا پلان تھا یا رانہ صاحب کی بات مان لی اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور ہم نتائج سے متعلق بات کریں کہ ظاہرہ نتائج سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جیت گئے جو جو اس میں پارٹی ہو یہی کہتا ہے اور پی ایم ایلن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ انتخاب ہو لیکن مریم نواز جب دسکا پہنچی اور جب انہوں نے گفتگو کی جب انہوں نے خطاب کیا تو ان کے ساتھ وہ شخص خدا تھا جس نے اپنا بیٹا گوایا تھا اسی سیاسی میدان میں مجھے دکھ ہوا مجھے افسوس ہوا مجھے اس کی گفتگو سن کے واقعی دکھ ہوا کہ جب ایک باپ سٹیج پر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میرے چھے بیٹے ہیں اور یہ ایک بیٹا جو قتل ہو گیا نون لیک کی خاطر قائد کے خاطر میں اپنے باقی بیٹے بھی قتل کروا دوں گا یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے وہ شاید شوئب اس لیے کہ جب ہم ایسی سیاسی ایکٹیوٹیز دیکھتے ہیں ایسے جلسے دیکھتے ہیں ایسے پروٹوکولز دیکھتے ہیں جس میں معصوم لوگوں کی جانے چل جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کئی سارے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ پروٹوکولز کی رزر کچھ قیمتی جانے ہو گئی چاہے وہ بلاول کا پروٹوکول ہو چاہے نواز شریف صاحب کا پروٹوکول ہو یا ایسے کوئی دیگر سیاسی رہنما ان کے لیے ایسے جذبات رکھنا یہ بوٹر اس حد تک پرووک ہو کیسے جاتا ہے پرووک کیا جاتا ہے یہ جب آپ بار بار خطاب کیے جاتے ہیں جب بار بار بات کی جاتی ہے ان کا لہو گرمایا جاتا ہے جلسے ہوتے ہیں انہیں پرووک کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ جانے کس کے لیے دے رہے ہیں جانے ان کے لیے دے رہے ہیں جن کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں جانے ان کے لیے دے رہے ہیں جو بچے واپس نہیں آتے جانے ان کے لیے دے رہے ہیں رہتے باہر ہیں ان کے پاس پاسپورٹ باہر کا پاکستان کی سیاست پر بات کرتے ہیں گھر باہر بزنس باہر تعلیم باہر کی علاج باہر سب کچھ باہر لیکن پاکستان کے سپورٹر کی جان مانگتے ہیں پاکستان کے سپورٹر جب ان کے لیے جان دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اگر معلوم ہوتا کہ ڈسکا کے نتائج میں جانے چلی جائیں گی تو ہم یہ الیکشن لڑتے ہی نہ ہم یہ سیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دوبارہ انتخاب کرا ہو جب معلوم ہے کہ وہاں پر جانے گئی ہیں تو مان لو بھائی جب نتیجہ آناؤنس ہوگا پہلے سے ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں اگر ایمپورٹن نہ ہوتے تو کیا حالات آج ایسے ہوتے ہیں بلکل نہ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن زمنی انتخابات کے نتائج کا اعلان کرے علی اسجد جو کہ جیت چکے ہیں پی ٹی آئی رہنمانوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے اس پر فواد چودری نے یہ کہا کہ ڈسکا والو تیاری کرو اگلے ہفتے جشن منانے آئیں گے میرا اختلاف یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب اعلان نہیں ہوا ابھی نتیجہ سامنے نہیں آیا تو پھر یہ کیوں حکومت کی طرف سے کیوں کہا گیا کہ ہم جیت چکے ہیں اچھا ویسے یہ نون لنک والوں کو مٹھائیاں تقسیم کرنے کے تانے آج تک دیتے ہیں خود بھی تڑھا جشن ملانے میں جلد بازی کریں خیر شبنی فراد صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں ہار چکا ہے دسکا میں پی ٹی آئی رہنماو کی پریس کانفرنس تحریک انصاف کے امیدوار علی ازجد ملہی کی جیتاوہ کر دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکے کے لیے اہم ہے کہ اس کی نمائندگی کو رکا نہ جائے علی ازجد ملی یہاں سے واضح طور کے اوپر الیکشن جیت چکے ہیں اور ان کا نوٹیفیکشن کیا جانا از حد اہم اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم ازجد ملی صاحب صاحب کے ساتھ یہاں کی سالکورٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ جیشن منانے آئیں گے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا گھنڈا گردی کے لیے نون لیگ نے رانہ سناؤلہ اور جعوید لطیف کو ڈسکا بھیجا انہوں نے اس میں برملہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اب الیکشن بندوق سے جیتیں گے یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو شکست ہو رہی ہے نواز شریف کے بیانیے کو شکست ہو رہی ہے فردوس عاشق آوان نے بھی نون لیگ پر تنقید کی شاہی خاندان کے ذاتی ملازموں نے اس سیلیکشن کو خون علودہ کرنے کی سازش کی پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا تھا نون لیگ گھنڈا گردی اور دھوز دھمکیوں کی سیاست کرتی آئی ہے مگر اب تبدیلی آ چکی جھوٹوں کو گھر تک پہنچائیں گے اسی معاملے پر بات کریں گے رہنما پی ایمل این تلال چودری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور تجزیہ کار ادنان عادل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ دونوں کا بہت چک رہا ہے ادنان صاحب سٹارٹنگ فروم یو جس طرح میں اور صدرہ بھی گفتگو بھی کر رہے تھے ادنان صاحب یہ کیا رویہ ہے اور یہ کیا گفتگو ہے اسپیشلی جب ہم نے کل سٹیج سے دیکھا کہ ایک باپ جس کا بیٹا قتل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چھے بیٹے ہیں چھے کے چھے قتل ہو جائیں کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں ادنان صاحب ان کے لیے جانے دینے کی باتیں ہم کر رہے ہیں اور ان کے لیے جانے دی جا رہے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں بچے یہاں پر نہیں ہیں جن کے اپنے بچے باہر ہیں جو خود بھی باہر ہی ہیں کاروبار باہر علاج باہر پڑھنا باہر رہنا باہر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی سنسئر اناؤنسمنٹ نہیں ہے میرے خیال میں یہ ایک لفاظی جو لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے کارکن کرتے ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس طرح بہیمانہ طور پر قتل ہو جائے لیکن چونکہ وہ ایک محول بنا ہوتا ہے اس میں وہ ایسی بات کرتے ہیں اور تبقہ کرتے ہیں کہ ان کو پیٹرونیج دی جائے گی کیونکہ جو ہمارے سیاسی کارکن ہیں اور وہ کوئی نظریاتی کارکن تو ہیں نہیں یہ لوگ پیٹرونیج کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں یعنی ادان صاحب اگر میں یوں کہوں کہ وہ جو کارکن ہے جو سپورٹر ہے وہ تو بڑا معصوم ہے لیکن جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیں لوگ نظر آتے ہیں جو کہ پرووک کرتے ہیں جلسوں میں اس طرح سے خطاب کر کے یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں سسٹم کے ساتھ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں نہیں میرے خیال میں تو وہ بھی معصوم نہیں ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کرمنلز ہیں اور وہ سیاسی جماعتوں میں گھس آئے ہیں اور سے سینٹرل پنجاب میں کرائم اور پولیٹیکس جو ہیں وہ آپس میں بہت جڑ چکے ہیں یہ بہت پور تشدد علاقہ ہے لاہور گجرہ اور گجرہ والا فیصلہ بار ڈیویین یہاں پہ کرائم ریٹ بھی ہائی ہے اور یہاں پر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ باقی حصوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں چودر کے جھگڑے ہیں یہاں پہ بڑی ذمہ داریاں نہیں ہیں جاگرداری نظام نہیں ہیں لیکن یہاں پر چودر کے جھگڑے ہیں یعنی کسی پینڈ کا چودری بننا کسی علاقے کا لیڈر اور یہاں پہ تشدد کا رجحان جو ہے وہ روایتی طور پر زیادہ ہے اور کرمنلز کی جو پولیٹیکس میں انوالومنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو کسی طرح کوئی ایسے لاؤز بننے چاہیے کہ جو کرمنلز ہیں ان کو پولیٹیکس میں آنے سے روکا جا سکے ادنان صاحب ایسے میں سب سے بڑی ذمہ داری تو جو کراؤڈ پولر اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کی بھی بنتی ہے کہ اپنے ورکر کی سیاسی تربیت کیسے کرے تلال چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی پوائنٹ لیتے ہیں تلال صاحب مریم نواز نے یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو جانے چلی جائیں گی تو ڈس کا الیکشن ہم ویسے ہی ان کو دے دیتے کیا وجہ ہے کہ یہ الیکشن خونی الیکشن بن گئے ہیں بلکل یہ دونوں جانب سے نہیں صرف حکومتی جماعت کی جانب سے ہوا ہے کیونکہ انہیں حکومتی اداروں کی سپورٹ حاصل دی جب آپ کے جو گھنڈے ہیں وہ پولیس کی سرپرستی میں گھنڈا گردی کریں تو پھر اسی طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے اور یہ بالکل اس میں کوئی دو ارائی نہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس حد تک کسی بھی صورت یہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں بے شک لوگوں کی جانے چلی جائیں تو ہم کم از کم یہاں تک ہم انہیں الیکشن دے دیتے مگر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ الیکشن کے لیے یہ لوگوں کی جانے لے لیتے ہیں پولیس کس کے پاس ہے پکڑیں قاتل کو کیوں نہیں پکڑتے اب تو خان صاحب کوئی اپوزیشن میں نہیں ہے پہلے تو بہت کرتے تھے میں ہوتا تو یہ ہوتا وہ تمام لوگ جن کی فوٹیج موجود ہے اور وہ کوئی ایک نہیں کئی درجن فوٹیج موجود ہیں اور تمام فوٹیج اس میں ایڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے لوگوں کو اور جو لوگ علاقائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے وہ پی ٹی آئے کے کوئی سرگرم کارکن ہے کوئی ان کے چیئرمین ہے کوئی ان کے اہدے دار ہیں اور وہ تمام کے تمام کیونکہ انہیں حکومتی سپورٹ حاصل تھی وہ گھنڈا گرتی کرتے پھر رہے تھے ووٹوں کا تو سب کو پتا ہے کہ ڈسکا ہے ہی نواز شریف کا آج سے نہیں یہ نائنٹی سے ہمیشہ وہاں سے نون لیگ جیتی ہے تو سو یہ جب یہ ووٹ نہیں ملے تو پھر وہ اس طرح کی بدماشی کرتے رہے تلال صاحب یہ الزام اپنی جگہ یہ بات اپنی جگہ لیکن تلال صاحب دو جانے گئی ہیں دو گھروں میں ماتم ہوا ہے صفح ماتم بچھی ہے سر خون کس کے سر ہے آواز کون اٹھائے گا چونکہ صرف ورکر آپ کا ہے صرف تحفظ کی ذمہ داری تو پھر آپ کی بھی بنتی ہے دیکھیں بلکل ہماری ذمہ داری ہے اور کل جو مریم صاحبہ ڈسکا گئی ہیں گھر نہیں گئی ہوں وہ سہارے یکچہتی کے لیے گئی ہیں صرف اپنے کارکن کے ساتھ نہیں بلکہ جو دونوں لوگ شہید ہوئے ہیں جو دونوں لوگ وہاں پر جن کی جانے گئی ہیں اور مگر ذمہ داری جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہوتی میری جان سمیت تمام ایسے لوگ جس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ریاست کا کام ہے حکومت کا کام ہے سو حکومت اگر نہ کام ہو تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ہم ہم نے تو جلتی پر تیل نہیں لگایا ہم نے تو اپنے لوگوں کو قانونی کاروائی کرنے کا کا اور وہاں پر محول جو ہے اس پر ہم نے پانی پھینکا ہے ورنہ جس طرح تھیلے اٹھائے گئے تھے جس طرح الیکشن چوری کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور اگر وہاں پر ہم چاہتے تو وہاں پر تو بہت بتم نہیں ہو سکتی تھی مگر اس کے باوجود کے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی ہم نے معاملات کو تھنڈا کیا ہے لیکن یہ ذمہ داری صرف حکومت کی ہے جان و مال کا تحفظ جو ہے یہ حکومت کا کام ہے سو حکومت کی ناکامی اس پر نظر آ رہی ہے عدنان عدل صاحب وہ اپنے تلال چودری صاحب کے گفتگو بھی سنی ہیں ایک تو اس میں آپ اپنا پوائنٹ بھی ایڈ کیجئے گا دوسرا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے چاہے الیکشن میں ہنگامہ آرائی ہوئی اس کی چاہے دو ورکرز کی جانے گئی اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست کی بنتی تھی اپنے ورکرز کی ذمہ داری مسلم لیگ نون کی نہیں بنتی ہے یہ تلال صاحب کہہ رہے ہیں بنتی تو دونوں پارٹیوں کی ہے لیکن زیادہ حکومت کی تھی کہ جب انہیں معلوم ہے کہ ان علاقوں میں تشدد زیادہ ہوتا ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ پولیس کی زیادہ نفری وہاں تائنات کر دیتے پولیس کا گشت بڑھا دیتے وہاں پہ دیکھئے پولیس بھی تھی رینجرز بھی تھی لیکن وہ خاموش تماشائی بنے رہے ایسا کیوں ہوا اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جنہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا انہیں سزا ملنی چاہیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ تھی لیکن ذمہ دار تو دونوں ہیں فائرنگ تو دونوں طرف سے ہو رہی تھی ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں کہ کراوس فائرنگ ہو رہی تھی دونوں پارٹیز کے لوگ جو ہیں فائرنگ کر رہے تھے خاص طور سے شدد جو تھا وہ ڈسکا شہر میں زیادہ تھا ڈسکا دیہات بہت سے دیہات سینکڑوں دیہات بھی شامل ہیں سلکے میں وہاں نہیں تھا شہر کے حلقے میں زیادہ تھا اور دندناتے ہوئے لوگ پھر رہے تھے بغیر پلیٹوں کی موٹر سائیکلوں کے اوپر فائرنگ کرتے ہوئے خوف و حراز کی فضا پھیلائی ہوئی تھی تو یہ سب کچھ جو ہے اگر آئندہ بھی ایسا الیکشن ہوتا ہے فرض کیجئے کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں اس طرح کا محول پیدا ہوتا ہے پھر تو سینکڑوں لوگ مر جائیں گے کیونکہ وہاں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہلکے ہوتے ہیں پورا پنجاب انوالف ہوگا تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے جمہوریت کے لیے اس کا نقصان تحریف کو بھی ہوگا اور نون لیک کو بھی ہوگا بلکل صحیح ادنان صاحب یہ بات درست ہے اس کا نقصان سب کو ہوگا تلال صاحب ایک بات اور بتا دیں یہ تو ظاہر ہے ادنان صاحب نے کہا کہ ریاست کے ذمہ داری زیادہ بنتی ہے لیکن ستی ہے کیا اس کا ثبوت ہے آپ کے پاس سپیشلی پولنگ عملے کو غائب کروانے کا جو الزام آپ نے لگایا کیا اس کا ثبوت ہے اور یہ ثبوت آپ پیش کریں گے ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ الزام جو ہے وہ ہم نے نہیں لگایا بلکہ الیکشن کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ غائب ہے پولنگ کا عملہ نہ صرف غائب ہوا بلکہ یہ پہلی دھند تھی یہ پہلی دھند تھی جس میں لوگوں کے موبائل نمبر بھی بند ہو گئے اور وہ عملہ جو بیس پولنگ سٹیشن سے ان کے قریب اور ان سے زیادہ دور والے جو پولنگ سٹیشن کے لوگ تھے وہ ایک ایک دو دو گھنٹے میں پہنچے اور یہ چودہ گھنٹے میں نہ پہنچ سکے اور کیسی عجیب بات ہے کہ پھر بیس کے بیس لوگ کٹھے آ جاتے ہیں کوئی دس منٹ کبھی نہیں فرق یعنی کس طرح مشورہ کر کے کسی ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں یا ایک جگہ ہی سب کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے یا اٹھا کر ایک جگہ ہی لے کر گئے تھے یعنی بیس کے بیس کٹھے آ جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو سارے ایک جیسا بہانہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو تھیلے کھلتے ہیں اس میں بھی تمام وہ جو ٹیمپرنگ کی گی وہ بھی ایک جیسی سو یہ جو ڈراما تھا یہ ایکسپوز کی ہے آپ کے کیمرے نے یہ سوشل بیڈیو کے کیمرے ہم نے تو یہ بھی دکھایا کہ فائرنگ دونوں طرف سے اتراہ سب تینکیو ویڈی مچ سر ہم سے گفتگو کر رہے تھے جب بات کیمرے کی ہو تو کیمرے میں سب نظر آیا کہ کہاں کہاں سے زیادتی ہوئی اور کہاں کہاں سے فائرنگ ہوئی ہے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں پی ٹی آئی کی رہنما کول شہدب صاحبہ کول صاحبہ بہت چکری آپ کے وقت کا کول صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی جب اعلان نہیں ہوا نتیجے کا ڈسکا کے الیکشن کا تو فوات چودہ کی طرف سے اور پھر منسٹرز کا اکٹھے بیٹھ کر یہ کہنا کہ جیو چکے ہیں ہم اور منائیں گے جشن کیا یہ رویہ درست ہے کول صاحبہ ابھی تو اعلان نہیں ہوا ویٹ کر لینا چاہیے تھا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو صبح بخیر صبح صبح آپ نے بڑی خوفناک باتیں شروع کر دی ہیں کیا کہنے پورا ویکنڈ ایسا گزر ہے کول صاحبہ افسوس نہ گزرے جی بہت ٹینشن والا گزرے میں اس پہ افسوس سمجھتی ہوں ہونا چاہیے اور اب تین چار چیزیں میں سن رہی تھی تلال صاحب کی باتیں بھی اور آپ سب کی بھی میں تین چار چیزیں پوائنٹس بتاؤں گی دیکھیں 20 جنوری کو محترم شاہد خاکان عباسی صاحب ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آہندہ سے جتنے بھی الیکشن ہوا کریں گے وہ اس میں لوگ ہتھیار اٹھایا کریں گے یہ انہوں نے اندیا دیا کہ ہتھیار اٹھیں گے حالانکہ آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں زمنی الیکشن ہوا ہے اور جہاں نون لیگ جیت رہی تھی وہاں کوئی ہتھیار نہیں اٹھا وہاں پی ٹی آئی نے کوئی ریزسٹنس شو نہیں کیا وہاں ہمارے اس طرح سے ہمارے کارکن نکل کے انہوں نے مارا پی ٹی نہیں کی جو ہم پہ دسکا میں الزام لگایا جا رہا ہے اور باقی سارے زمنی انتخابات بھی پاکستان میں اسی حکومت کے انڈر ہوئے ہیں خاص طور پر کے پی کا جو نوشیرہ کا جو تھا سکسٹی تھری کا اینے سکسٹی تھری کا الیکشن وہ میں یہاں مینٹینسلی کروں گی کہ وہاں صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے اور پچھلے کتنے سالوں سے ہے لیکن وہاں پر بھی جہاں ہماری ڈیفیٹ ہوئے اور ہمارا گڑ تھا وہ وہاں پر کسی نے اس طرح سے ریزسٹنس شو نہیں کیا کوئی ہم نے چارجز لیول نہیں کیے کوئی ہمارے کارکن مسلح ہو کر نہیں گئے حالانکہ کے کے پی میں اسلحہ رکھنا جو ہے وہ ہر بندہ وہاں پر ایک اپنی ٹرینڈ ٹریڈیشن سنجھتا ہے اور اس کے استعمال سے بھی گریز نہیں کرتا لیکن کیونکہ ہماری پارٹی کی نہ یہ تربیت ہے نہ ہم اس طرح کے کاموں میں پڑھتے ہیں اچھا وزیر آباد میں نہیں ہوا اسلحہ کا استعمال جہاں یہ جیت رہے تھے وہاں سے نہیں کوئی پریزائیڈنگ آفسرز جو ہیں ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے لے جایا گیا دونوں میں کونسا فرق ہے زیادہ دور کتنا ہے ایک ہی جگہ ہے نا گجرانوالا کی مختلف علاقوں میں الیکشن ہوتا رہا ہے ایک ہی دن ہوتا رہا لیکن ایک سائی سے کیونکہ یہاں پہ سوال یہ نا کہ یہاں پہ ایسا ممکن کیسے ہو پایا حکومت آپ کی ہے انتظامیہ آپ کی ہے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ایک ہی حکومت ہے ایک جگہ پہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو وہ کوئی ہٹ کے نہیں تھا کہ وہاں اچانک سے پی ٹی آئے کے لوگوں کا دماغ پھر گیا حکومت نے ساری وہیں پہ پلاننگ کر لی آ کے باقی سارے علاقوں میں جو ہے وہ کچھ نہیں کیا تو اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو ہم پھر ان کے دانتوں کے نیچے سے نکال کے لے آتے جس طرح وہ فرماری تھی کہ ہم مگر مچوں کے زبان کے نیچے سے نکال کے لائے ہیں دیکھیں افسوسناک بات یہ کہ کل وہ جو جس کا بھائی ماجد فوت ہوئے وہ دونوں بھائی اس وقت جو ہیں شدید زخمی ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے مارا ہے بس جا کے ان کے جو وہاں کا ورکر تھا اور اس سے پہلے ان کی سینئر لیڈرشپ یہ اندیہ دیتی رہی ہے مریم صاحبہ کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھیں انسٹیگیٹ کرتی رہی ہیں کمل صاحبہ آپ جو بات کر رہی ہیں یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کمل صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کروائی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جانے لی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ اسلحہ لے کر آئے تو پھر آپ کی حکومت کہاں پر ہے آپ اتنا تو ایکسپٹ کرے نا کہ انتظامی فیلئر ہے یہاں پر یہ غلطی تو مانے آپ پھر دیکھیں جب تک جہاں تک آپ انتظامیہ کی بات کر رہی ہیں میں ابھی اس پہ کچھ کوئی ایوارڈ لینے کی کوشش نہیں کروں گی لیکن جو مجھے وہاں سے پتا چلا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں دعوت دی تھی سب نے اسمان ڈار صاحب نے کہ آپ لوگ بھی آئے آکے کیمپین کریں ہم نے صرف اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط یہ اجازت نہیں دیتے کہ سٹنگ ایم ایس کو جانا چاہیے ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں وہاں پر گیا بہرحال میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ سارا دن یہ خبریں آتی رہی ہیں کہ پولس بھی وہاں پہ چاکس کھڑی ہوئی ہے اور انتظامیہ بھی لیکن جب آپ جتھوں کی صورت میں اٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کو انکاؤنٹر صرف فوج کرتی ہے وہ کھڑی ہو تو لوگ خوف زیادہ رہتے ہیں کہ فوج کے پاس جو ہے وہ حقائق ہے نہیں کمل صاحبہ کامل صاحبہ کیمروں نے دکھایا فائرنگ دونوں طرف سے ہوئی دیکھیں میں ابھی کیونکہ اس پہ ابھی کوئی معاملات آگے چلے نہیں ہے میں بالکل نہیں کہوں گی کہ کوئی کوتائی ہوئی ظاہر ہے اگر مشینری نے وہاں صحیح کام کیا ہوتا اور الیکشن کمیشن کے عملے نے بھی چوکس رہے ہوتے اور ان کو بھی سیکیورٹی صحیح ملی ہوتی تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے کامل صاحبہ آپ اس سے اگری کریں گی کہ پولٹیکل لیڈرشپ ایک طرف ان کا بیانیاں ایک طرف وہ چاہے پی اے میں لین ہو چاہے پی ٹی آئی ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے سوسائٹی کے اندر چیزیں آ چکی ہیں تشدد آ چکا ہے ادم برداشت آ چکی ہے انتشار جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے قطع نظر کہ کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے وہ جینرل الیکشن ہو وہ زمنی انتخاب ہو وہ بلدیاتی انتخاب ہو جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ہم نے یہ چیزیں رپورٹ ہوتے دیکھی ہیں آرڈر نہیں آتا اوپر سے لیکن یہ چیزیں اندر پھیل چکی ہیں مجھے ایک منٹ دی جے گا میں آپ کے سوال کا بھی بڑا بہترین جواب دیتی ہوں اور مثال کے ساتھ دیتی ہوں مجھے صرف اتنا بتانے دیں کہ جن بیس پولنگ سٹیشن کے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں آج دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کے سٹیٹسٹکس اٹھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو وہاں پر کتنا ووٹ کاسٹ ہوا پی ٹی آئی کو وہ باقی حلقوں میں یا باقی پولنگ سٹیشن سے زیادہ ہے اس لیے صرف انہی بیس حلقوں کو جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس میں ڈسپیوٹ بنایا گیا جہاں تک آپ نے کہا ادم برداشت ادم برداشت ہر معاشرے میں ہوتی ہے لیکن اس کا تداروک کس طرح کیا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ابھی امریکہ میں برف ہٹانے کے معاملے پر اندر سے نکل کے شخص نے دو میاں بیوی کو مار دیا میں حیران ہو رہی تھی سب سے زیادہ اصلہ رکھنے کی اجازت امریکہ میں ہے اور وہاں سب سے زیادہ ادم برداشت ہے اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ کہیں تو پولس بھی سیدھا مارتی ہے فائر اور گھروں کے اندر سے بھی لوگ اصلہ لے کے نکل آتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں اتنی وہ پتہ نہیں ہے ادم برداشت کو طریقے کاری ہوتا ہے پوری سوسائٹی نے انکاؤنٹر کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے اس طرح کے لوگ بیانات دے رہے ہیں جس میں وہ وائلنس اور انسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ہار رہے ہو نا تو اٹھالو بندوقیں جا کے بندہ ہی مار دو تو یہ چیزیں ہمیں بطور سوسائٹی میڈیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایسے بیان نہیں دینا چاہیے ایک چیز میں کمل صاحبہ آپ سے ہی کہنا چاہتی ہوں آپ سے ہی ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کل آپ کے صحافی کے اوپر حملہ ہوا میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں کہ کس طریقے سے وائلنس کی گئی اس کے گھر سے سمان نکال کے پھینکا گیا اس کی بیوی کو مارا گیا یہ کیا تھا اچھے کمل صاحبہ ایک چیز یہ ہے کہ مطلب آپ جہاں پہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں لوگوں کو یہ آپ مو بند کراتے ہیں اچھے کمل صاحبہ ایک چیز یہ ہے کہ کرونا ڈیس میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے میڈیا پر آ کر مین سٹریم میڈیا پر آ کر عوام کو بڑی تسلی دی ایک ان کا جملہ جو مشہور ہوا لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا کہ گھبرانا نہیں ہے کسی طرح سے ہر سیاسی لیڈر اگر اپنے پولٹیکل ورکر کی ٹریننگ کرے اس کو سمجھائے آگے جنرل الیکشنز آنے والے ہیں ادم برداشت کا جو رویہ ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ اپنی سپیچ کا پارٹ اس پر بھی رکھے کہ کیسے ٹرین کرنا ہے ورکر کو تو شاید یہ چیزیں آگے بڑھ کر مصبت رویہ میں تبدیل ہو سکتی ہیں ادنا نادل صاحب ایک تو آپ کمل صاحبہ کی بات پر کومنٹ بھی کیجئے گا دوسرا یہ بھی کہ یہ تو صرف ڈس کا الیکشن تھا یہ اتنا خطرناک ہو گیا اتنا جان لیوہ ہو گیا آگے پھر جنرل الیکشن میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کی کیا تیاری ہوگی اس میں تو خون خرابہ ہی ہوگا اگر فوج نہیں ہوگی تو بہت خون ریز الیکشن ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سیونٹی سیون میں جس طرح پھر ایک معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا اللہ نہ کرے ویسے ہی ہو جائے اور جہاں تک بات ہے کہ دیکھئے جو الیکشن کے متنازع جو بیس پولنگ سٹیشن ہیں ان کے پریزائیڈنگ آفیسرز نے وہاں پہ ووٹ کاؤنٹنگ کی ہوگی ووٹ کاؤنٹنگ کرنے کے بعد ٹیبولیٹ کر کے ریزلٹ تمام پولنگ ایجنٹس کے دسخت فارم پہ کرائے ہوں گے اور پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ ریزلٹ جو ہے وہ فارم جو ہے ووٹ سیپ کر دیا تھا ریٹرننگ آفیسر کو اگر وہ فارم جو انہوں نے دسخت کر کے اور ووٹ سیپ کر دیا تھا وہ اور جو وہ فیزیکلی ریزلٹ لے کر آئے ہیں ریٹرننگ آفیسر کو وہ آپس میں میچ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی دھانلی نہیں ہوئی ہے پھر تو وہ معاملہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ میچ نہیں کرتا ہے جو اس وقت پولنگ ایجنٹ کو کاپی دی گئی اور اس سے دسخت کرائے گئے اور جو وہ ریٹرننگ آفیسر کو دے رہے ہیں تو پھر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور ایک اطراز اس میں یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسی پرسنٹ سے زیادہ وہاں پر ٹرن آؤٹ ہوا ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے کچھ موبالغہ آرائی لگتی ہے اب تحقیقات ہو رہی ہیں کل تک معاملہ فائنل ہوگا ہو سکتا ہے دو چار پولنگ سٹیشن پر اسی پرسنٹ ہوئی ہو لیکن بیس کے بیس پولنگ سٹیشن پر اسی پرسنٹ ٹرن آؤٹ نہیں ہو سکتا تو اگر ایسا ہوا ہے ایسا نہیں زمنی انتخاب میں ہو بھی سکتا ہے دیکھئے شاہب جو دہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر انڈیویجول ووٹ نہیں ڈالتا پوری برادری اور ایسٹینڈڈ فیملی مل کے ووٹ ڈالتی ہے تو اس وجہ سے بھی برادری عظم کی وجہ سے بھی اور وہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں رینوما جو پی ٹی آئی کی ہیں کہ پہلے بھی جو دو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر ملی صاحبی جیتتے رہے ہیں ان پولنگ سٹیشن پر ویسے وہ الیکشن ہار گئے تھے لیکن وہ علاقہ جو ہے وہ ان کا سپورٹ بیس ہے تو اب یہ تمام باتیں جو ہیں جب تحقیقات ہوں گی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن نے کچھ زیادہ دیر کر دی ہے تحقیقات میں یہ تو ایک دن میں مکمل ہو سکتا تھا شاید وہ اتوائی کی سپورٹی منا رہے ہیں تو اب وہ انہیں چاہیے انہیں چاہیے ذرا جلدی سے یہ کام کر لیں نان صاحب کمل وانس تو ایڈ سمتنگ پلیس کمل نان صاحب نے بڑا اچھا ایکسپین کیا میں اپنی پارٹی کی ماسٹر ٹرینر ہوں one of the ماسٹر ٹرینر جو الیکشن کا یہ جو سارا پروسس ہوتا ہے پولنگ کا پروسس ہوتا ہے اس کی ٹریننگز بھی کنڈاکٹ کرتی ہوں جب فارم فورٹی فائیو سائن ہوتا ہے تو اس کی اتنی کاپیز رکھی جاتی ہیں جتنے وہاں پر پولنگ ایجنٹس مختلف جماعتوں کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی فارم فورٹی فائیو کی ایک کاپی لگائی جاتی ہے اس تہلے کے ساتھ جس کو سیل کیا جاتا ہے اور اسی وقت اب تصویر کھیج کے جب سائن کر دیتے ہیں سارے پولنگ ایجنٹس اور وہاں کا جو پریزائیڈنگ آفسر ہے وہ اس کو سائن کرتا ہے گواہی لیتا ہے سب سے اس کے بعد وہ تصویر کھیجتا اور اسی وقت واتس اپ کر دیتا ہے دوسری بات جو انہیں کی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب فارم فورٹی فائیو چلا گیا رو کے پاس تو رو کے اوپر ابلیگیشن ہے کہ وہ ریزلٹ اناؤنس کرے اس طریقے سے ریزلٹ ہولڈ کر کے وہ نہیں بیٹھ سکتا تین سو ساٹھ میں سے تین سو چالیس پولنگ سٹیشنز کے تو وہ ریزلٹ بتا دیتے ہیں اور باقی بیس کے روک دیتے ہیں دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جب پریزائیڈنگ آفسر کا کام ختم ہو گیا کل ہم ویڈیوز دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے کچھ تو اپنے تیلے ادھر دے کے نو بجے تک اپنے گھر جا چکے تھے یہ بعد میں ان کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے کہ جی پہنچے نہیں ہے یا آئے نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے رورل ایریاز میں پلاس مائنسز ہوتے ہیں جاتا تک ترن آؤٹ کی آپ نے بات کی یہ انہوں نے بالکل بات صحیح کی ہے کہ دہاتی ایریاز میں اگر آپ موبلائز کریں لوگوں کو ترن آؤٹ ہو جاتا ہے اور جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر اس کو آپ بہت طریقے سے مینج کریں تو لوگ نکلتے ہیں اور یہ الیکشن اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا اس لیے کہ آگے سینٹ آ رہا اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس ایک ایک سیٹ کاؤنٹ ہوتی ہے اور جو مریم صاحبہ بہت دریا دلی کا مظاہرہ کر کے کہہ رہی ہیں مجھے پہلے ہی بتا دیتے آپ کو تھوڑی سی اکل ہونی چاہیے کہ ایک ڈیموکرائٹک لیڈر ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا اور کبھی نمک پاشی نہیں کرتے ان لوگوں کے اوپر جہاں وات ہوئی ہو یا شہادتیں ہوئی ہوئی ہو لیکن کمل صاحبہ یہ بات بلکل اوپن بتاتا ہے کہ یہ وہاں سے ہار گئے ہیں یہ ری الیکشن انہوں نے 63 میں کیوں نہیں کہا انہوں نے 63 میں کہ وہاں کر دو یہ پی پی 51 میں کیوں نہیں کہا کہ وہاں کر دو اور یہ وہاں کہہ رہی ہیں کمل صاحبہ یہ وہاں کہہ رہی ہیں ری الیکشن کا کہ جس جس ویڈیو کے بعد چیزیں ہم نے دیکھا کہ دوسرے سمت میں جا رہی تھے لیکن پھر ظاہرہ سما نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا کہ معاملہ کیم اسپیشلی تصدق حسین صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو آتی ہے ٹویٹ کی جاتی ہے اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ دوسرا روح اختیار کرتا ہے لیکن جب انہی کا بیان سامنے دوسرا آتا ہے جس طرح انہوں نے بتایا کہ شام پانچ بجے تک ووٹنگ بغیر تاتل کے رہی تھی اور نو بجے وہ گھر پہنچ گئے ریزر جمع کر آکے لیکن میرا سوال آپ دونوں سے ہے پہلے کمال صاحب پلیز آپ بتائیے گا کیا اس پر انویسٹیگٹ ہو رہے ہیں تصدق صاحب کی وہ ویڈیو کس نے بنائی تھی کیوں بنائی گئی تھی وہ دو ڈھائی گھنٹے پہلے کی ویڈیو تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری گاڑی میں آپ جائیں گے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدشہ ہے کہ انتخابی نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں وہ ویڈیو بنائی کیوں گئی کیا ان سے پوچھا گیا بعد میں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ووٹنگ جاری رہی اور میں ریزارٹ جمع کرا گیا لیکن پہلے جب ویڈیو بنا رہے تھے اس وقت کیا تھا پریشرائز کیا گیا تھا ہوا کیا تھا میرے خیال میں انہوں نے اپنا بیان میں یہی کہا ہے کہ مجھے مستقل پریشرائز کیا جا رہا تھا دیکھیں یہ بچارے پریزائیڈنگ آفسرز میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتے کہ کہیں بند گھروں میں رہ رہے ہو میں اس سسٹم کے بہت اس لیے خلافوں کے الیکٹرونک ووٹنگ ہونی چاہیے کیونکہ یہ لوگ وہاں ولنریبل ہوتے ہیں یہ بہت آپ بتائیں ایک پرائیمری سکول کا سٹاف جو ہے اس کے ٹیچرز بیچاروں کو آپ بعد میں کتنا عرصہ پروٹیکشن دیتے رہیں گے آپ سما کے لوگ آپ کے کتنے ولنریبل ہوگے جو جب جلسوں سے ریپورٹنگ کرتے ہیں ایون کراچی سے سن سے یا کوئی اس قسم کی ویڈیو کی ڈیسیکشن کر کے ایگزیکٹ بتا دیتے ہیں تو وہاں پہ کیمرامینز پہ اٹیک ہو جاتے ہیں تو یہ کلچر ہمیں بدلنا ہے ایک ایک بندے کے ساتھ آپ کتنی دیر سیکیورٹی رکھیں گے یہ ٹولرنس کا ایشو ہے اور جو ابھی بتا رہی تھی میں ان کو صرف کلیئر کر دوں کہ وزیراعظم عمران خان جب بھی اپنے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ کا ہمیشہ ریفرنس دیتے ہیں میں تو کمل اس لیے کہہ رہی تھی کہ ان کی باتوں کا اثر بہت ہوتا ہے اور وہ اپنے نوجوانوں کی ہمیشہ ٹریننگ کرتے ہیں ہم نے خود یہ ٹریننگ ان سے لیے کہ آپ نے اپنی ڈگنٹی کو نہیں چھوڑنا بلکل ٹھیک ہے کمل پوائنٹ آگیا کمل پوائنٹ آگیا ادنان صاحب بلکل ٹھیک ہے ڈگنٹی کو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے کمل پوائنٹ آگیا بلکل ٹھیک ہے ادنان صاحب پلیز آپ کے لاؤسٹ کومنٹ اس پر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ تو بہت اس میں کرائم بہت زیادہ ہے یہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ ہے جو سیاسی کارکن ہیں ان میں سے کئی منشیات فروش ہیں بڑے بدنام منشیات فروش ہیں یہاں پر ان کی بہت زبردست گریپ ہے اور یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو زمینوں پہ قبضے اور قتل و غارت میں انوالو رہے ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ادنان صاحب یہ بات ہے اپنے جگہ لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پھر انتخابی عمل پر سوال اٹھتا ہے کسی کو دھرا کر دھمکا کر ویڈیو بنا کر پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے دیکھئے ساری مسلم لیگ کی لیڈرشپ تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی تمام لیڈر وہاں پہ موجود تھے خواتین بھی اور ان کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں الیکشن کے سعید رفیق ہوں رانس بناء اللہ ہوں ایسین اقبال ہوں سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور خواتین عزمہ بخاری یا سب لوگ تو مسلم لیگ نے تو اپنا پورا پنجاب جو ہے وہاں پہ جھونکا ہوا تھا اور انہیں ڈر تھا اور پورے پنجاب کی لیڈرشپ وہاں پر لیکن کہتے تھے کہ اگر معلوم ہوتا کہ جانے چلی جائیں گے تو ہم انتخاب انہوں نے لڑتے ہیں ادنان صاحب تینکیو بیری مچ ساتھ موجود آپ کامل آپ کا بھی شکریہ آپ ساتھ گفتگو کی کوئکلی ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات میں اس پر ڈسکس کریں گے سٹے بیداس سوشل میڈیا پر چیزیں سرکرم رہتی ہیں تب تک اس پر اقدامات ہوتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں خاجہ سرہ کی زندگی تو مشکل ہوتی ہی ہے لیکن ایک ایسا خاجہ سرہ جس کی زندگی میں پہلے خوشیوں نے رنگ بکھیرے پھر معاشرے کی تلخیوں نے سارے رنگ چین لیے نواب شاہ کی بینظیر بھوٹو یونیورسٹی میں سرکاری نوکری سے بھیک مانگنے تک خاجہ سرہ ادنان نور کی داستان کیا ہے وہ سنائیں گے مدسر نظیر اپنی ریپورٹ میں عزت ملے پھر وہ عزت خاک میں ملے تو اس سے بہتر عزت نہ ملے میرا نامت نان نور ہے اور میں گریج ویٹ ہوں میں نے تعلیم اس لیے حاصل کی محنت میں نے اس لیے کی کہ ایک مجھے اچھا روزکار مل سکے زمانے کی کاٹنے والی نظروں سے بچ سکوں ایک اچھی پاسٹ مل جائے اچھا کوئی روزکار مل جائے مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ سیاست چمکانے کے لیے ہم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور مجھے پہلے شاہید بینظیر بھوٹو یونیورسٹی نواب شاہ میں ایک لارک کی جوب ملی مجھے اچھا لگا مجھے سب کچھ مل گیا لیکن نہیں وہ آرزی تھا وہ دیکھے نا بس ایک خواب دکھا کے چھین لیا ریکلر ہونے کا ٹائم آیا تو انہوں نے مجھے جواب دے دیا اور ان سب لوگوں کو ریکلر کر دیا جن کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا صرف مجھے ہی جواب دے دیا کیوں؟ کیونکہ میں خواست رہا ہوں اس لئے مجھے اچھا لیکن ہی کیا آج میں پھر سڑک چھاپو لوگ اسلام علیکم ہاں دے دو اللہ سے یادہ دیں ٹین روپیز پلیز مانگتے ہوں ڈانس کرتے ہوں فنکشن کرتے ہوں آپ کی کونسی بڑی حصد میں اگر بسم میں زلیل ہوا تو جب ایسی سٹوریز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ ایویلیبیلیٹی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ان کو کچھ کرنے کے لیے نہیں ملتا اور پھر سوسائیٹی ان کو اس نہج تک مجبور کر دیتی ہے کہ ان کو واپس اسی جگہ اسی دلدل میں جانا پڑتا ہے جہاں وہ نہیں جانا چاہتے لیکن ناظرین شویب کیا آپ کو پتا ہے اور ناظرین کو بھی ہم بتا دیں کہ کراچی کے صرافہ بازار میں مٹی بھی سونا اگلتی ہے جناب ایک کلو مٹی لاکھتے ہیں مجھے وہاں سے پہلے لاکھتے ہیں میں بھی اسے سونا نکالوں سونا کے لیے دکانے ہوتی ہیں وہاں سے جمع کیے جانے والی مٹی کہاں جاتی ہے کس بھاؤ بکتی ہے اور پھر اس مٹی سے سونا کیسے نکلتا ہے ساد سابریڈی کے اس دلچسپ ریپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے لیکن فوراں سے بھاگ کر مٹی لینے نہ پہنچ جائیے گا سرافہ بازار کے زیورات ہی نہیں مٹی بھی سونا ہے جی ہاں وہ جگہ کہ جہاں سونے کے زیورات بنایا جاتے ہیں وہاں کا کچرا یا مٹی بھینکی نہیں جاتی بلکہ مہنگے دام پر فروغ کی جاتی ہے سوناروں کے دکان پر جب وہ جیسے لگڑی کرتی نا ایسی برادہ سونا جہاں زیور بنتا ہے وہاں پر وہ زیور وغیرہ بنتا ہے تو اس کے لیچے جو نا کارپیڑ یا ٹاٹ مچھتا ہے وہ اس میں نیارہ گر جاتا ہے تو وہ جو نا کچھ سونار زیادہ ہوتا ہے جن کا سونا جیسے بیس تولے پندہ تولے وہ خود نکال لیتے ہیں اس مٹی کے خریدار نیارے کہلاتے ہیں جو انتہائی محنت اور مہارت سے مٹی میں شامل سونا نکال لیتے ہیں مٹی میں شامل لیتے ہیں اس عمل میں شامل کئی منفرد چیزیں خاک کے ذرات سے سونا نکال لاتی ہیں اس عمل میں شامل کئی منفرد چیزیں خاک کے ذرات سے سونا نکال لاتی ہیں چونے کا بنتا ہے اس عٹے کے اندر ساری دھاتیں ختم ہو جاتی ہیں صرف تامہ اور سونا اور چاندی رہی ہوتا ہے وہ پھر ہم اس کو نکال کے بھٹی میں چھار کرتے ہیں بڑی ہوتی نہیں چاہی اس کو ذرات کر لیتے ہیں اس کو کرنے کے بعد پھر پہلے میں رکھے تضاب ڈال کے اس کو ہم ریفائن کر لیتے ہیں سونا پھر ہمارا علب ہو جاتا ہے کراچی میں نیارے کا کام کرنے والے کئی دہائیوں سے اس کام سے وابستہ ہیں جو مٹی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں کتنا سونا ہے نیارے اپنے تجربے کی بنیاد پر مہنگے داموں مٹی خریدتے ہیں نفع نقصان وقت آنے پر پتا چلتا ہے مٹی میں سے سونا نکالنے کا کام منفرد ہی نہیں بلکہ مشکل بھی ہے کئی مراحل سے گزارنے کے بعد اس کام کے ماہرین مٹی کو سونا بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں کیمرمن صنع اللہ کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی تو جناب پاکستانی چاہے تو کیا نہیں کر سکتے پاکستانی تو امریکی سیاسی میدان میں بھی آگئے بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہیں جا بات ہے جناب پاکستانی نوجوان وہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستانی خواتین ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہیں بشرا اہمی والا انہوں نے امریکہ میں کم عمر منتخب اہدے دار ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے ان سے آپ کے ملاقات کرائیں گے یاسر فروز اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان سے امریکہ تک بہت باتیں کر لی ہم نے لیٹس ٹیک اپ بریک کیا بات ہے جناب اب بات کرتے ہیں ان کی جنہوں نے بغیر پائلٹ ریموٹ کنٹرول تیارہ بنا کر سب کو شویب حیرت میں مبتلا کر دیا ہے یہ بات ہے امریکن انسٹیوٹ آف ایرنوٹکس اینڈ آسٹرنوٹکس میں مدنکدہ ریموٹ کنٹرولد تیاروں کے سالانہ عالمی مقابلے کی اور اس مقابلے میں پاکستانی طلبہ جناب انہوں نے ایم آئی ٹی برکلی اور سٹین فورڈ جیسی مضبوط ٹیم سے مقابلے میں خود کو منوایا پاکستانی طلبہ کی ٹیم نے نمائی دوسری پوزیشن حاصل کی سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر امبی کی صفحت خانے نے پوزیشن لینے والے طلبہ کا گروپ پوٹو شیئر کرتے ہوئے پاکستان کو مبارک بات دی اور شویب انٹرڈیوز کروایا آپ آج یہ طلبہ مبارک بات بھی بنتی تھی اور آج ہمیں سٹوڈنٹس جوائن کر چکے ہیں جی کی انویورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں جی کی ٹیم انویٹس ان کی ایک سیکنڈ پوزیشن آئیے فرسٹ فیز آف دی کامپٹیشن میں تو اس فیز سے مطالقے میں ان سے بات کریں گے تینکیو ویری مچ فر جواننگ اس تیوڈے ویہب ویسس شارک حمید آپ ٹیم مینجر ہیں ویہب منحل تارک ٹیم کپٹن ہے آپ ان اسکری رزای سپانسرشپ لید ہے آپ لیڈیز فرسٹ مناحل سے پہلے بات کر لیتے ہیں مناحل پلیز تھوڑا سا اس پروجیکٹ سے مطالق بتائیے گا جب ہم بات کرتے ہیں ریموٹ کنٹرول تیاروں کی تو وہ دیفنیٹلی ایک جو ایکچول تیارہ ہوتا ہے اس کی سمجھنے کے منیچر ہوتا ہے تو یہ کس تیارے کا منیچر تھا اور اس سے مطالق کتنا وقت لگا آپ نے تیار کیا اور یہ جو سیکنڈ فیز میں بھی آپ نے جانے بھی بiesta پیوزی پیوٹی پیوٹ سالیں تو بات دوسرک لیٹ بات میسید نسید کنگیو بچی باشید یہ سیر پیوٹی بدلیو وچی اگر جو شکل کنٹرول تیارے کی اچسر باشیل ہم جانے بھی شکل کنٹرول جیز بیشتر گاری بھی تیارے کی تیاری یہی جسے کہ آرسی پیوٹی زرانے زیر مینیاتی ٹوٹی اچسر ایرکرافت تو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک surveillance یا ایک weather information gathering جو planes ہوتے ہیں ان کی ایک سورٹ اف ایک تھوڑی سی replication ہوگی بکہ آپ کو یہ توڑ سنسرز ان میں اکثر مل جاتے ہیں and so coming to the timeline so ہم لوگ کی usually around august september ہم لوگ کا ہم لوگ کا ہماری mission statement ملتی ہے after that we have about three months جس میں ہم اپنا proposal design کرتے ہیں and we send it over to AYA جو کہ اس کے بعد accept ہوتا ہے so then we have to submit our report and ہمارا پھر fly off ہوتا ہے which was coming up in April so right now we've just passed through the first phase the proposal phase جس میں ہماری second position آئی تھی اچھا first phase ہے اس میں proposal دیا اور اس میں second position آئی ہے مناہت آیا شارک آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنی teams تھی اس مقابلے میں اور یہ مقابلہ اس کی ڈیوریشن کیا تھی کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا کتنے وقت یہ چلا مقابلہ بلکل ٹوٹلی اس میں ایک سو پندہ ٹیمز نے اس سال پارٹسپیٹ کیا ہے ویسے اگر آپ آس کمپیٹیشن زیادی تو 140 ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ ہر ملک سے ہر بڑے بڑے انسیٹیوٹ کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس کمپیٹیشن کی دوریشن جانا جیسے مینائل نے بولا کہ ستمبر میں ہماری مشن سٹیٹمنٹ آتی ہے جس پر ہم کام شروع کر دیتا ہے اور آگس میں جانا پھر ہمیں پروپوزل اپنا سمیٹ کروانا ہوتا ہے اس دوریشن میں جانا سارا کانسپ بنانا جہاز کا اور جو ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ سارا میکنزم جانا پھر ہم اس کا کام فوراً شروع کر دیتا ہے بلکل چھیک ہے تو پروپوزل تو آپ نے زیادہ پھر اس پرس پیز میں آپ جو ہے وہ سبیٹ کر آپ ہے اس میں آپ کی اپکی پوزشن ہے مجھے اسکری آپ بتائی گا آپ کا اس میں کیا پارٹ رہا ہے کیا رول رہا ہی ہے Sponsorship Lead آپ کے ایک چیٹل ہے تو آپ کا actually کام کیا تھا اس سے متعلق موسیقی 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 اگر منزلے کا تک سکتا ہے مجھے لائے ایسا وقت لائے آدمیونا جاتا ہے مجھے لائے خود جانسی لائے ، فلایگ تک سکتا ہے ہم جاتا ہے اور صرف سکتا ہے؟ اگر اس کی قادم ہوں مجھے لائے امک جانساں کردے ہیں لوگ بھی انجازہ کسی ہے جس باتا ہے جانسی لائے خود آدمی جائے بازے آدمیو نمازلہ سکتا ہے اچھے ساکتا ہے میں ساکتا ہے ایک تو ایزا ٹیم آپ تینوں چاہیں تو اس کے اوپر اپنا کومنٹ کر سکتے ہیں شارک آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ٹھیک کام ہو رہا ہے یا اس پر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جن پر کام ہونا چاہیے نہیں بالکل کرنٹ ایئرز میں ہم نے دیکھا ہے کافی بڑے انسٹیوٹ ہیں پاکستان میں جو اس چیز پر انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جو اس چیز پر انویسٹ کرتے ہیں اور جن کے پاس یہ رسورسز آویلبل نہیں ہوتی انگرز بہت تالینٹ ہوتا ہے پر وہ اس چیز سے محروم رہ جاتا ہے تو میں ایکسپیک کروں گا کہ گورنمنٹ بی جانا اس میں ہاتھ بٹائے اور ہمارے کافی سارے تالینٹیڈ لوگ ہیں جو اس سائٹ پر کام کرتے ہیں ہمارے سوابی میں رورل ایلیاز میں کافی لوگ ہیں جو کہ آرسی پلینز بے جانا اپنا ایک ایسا حوپی اپنا تائم انویسٹ کرتے ہیں ایسا ہی کراچی میں بھی ہے شاریک ایسا ہی کراچی میں بھی یہاں پر بہت سے لوگ آرسی پلینز پر انویسٹ کرتے ہیں ان کی ہوبی اگر ہم نے اس پر ایک سیگمنٹ بھی ریکارڈ کیا تھا کمنگ بیک تو مائک اگین پوائنٹ جس پر میں بات کرنا ہے مناغل آپ سے چاہ رہا تھا جو آپ نے انیشلی مجھے ایکسپلین کیا تھا اس پروجیک سے مطالق تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں کہ یہ جو پروجیکٹ آپ نے کیا اس کی پیچھے موٹیویشن کیا تھی اور اگر یہ پروجیکٹ آگے چل کر ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کمرشل پرپریشن کی طرف جاتا ہے فر ایگزامپل جاتا ہے لوگ یوز کرنا چاہتے ہیں آگے چل کر اس سے فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے شور تو بیسکلی ایک ٹوٹ سنسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ائرکرافٹ کے پیچھے ایک ہاتھ ہوتا ہے جیسے کہ فر ایگزامپل سیون تھرٹی ایٹسٹرہ میں نظر ہوتا ہے اور اس کی ہچ کے تھوڑا آپ ایک وائر پر اپنا ایک سنسر ہوتا ہے وہ ریلیس کرتے ہو تو وہ دیورنگ فلائٹ آپ کے ایک وائر کے ساتھ اٹاچ ہوکے آپ کے ائرکرافٹ کے پیچھے وہ پل ہوتا ہے تو وہ پھر سنسر کے تھوڑا آپ پھر مختلف ڈیٹا کلک کر سکتے ہو اس پر آپ کے فر ایگزامپل آپ کی اٹاچ ہو سکتے ہیں یا آپ کے وائر سنسر ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی انفرمیشن یا آپ گیادر کر سکتے ہو تو یہ بس ایک خلقی سی چھوٹ میں یوں سمجھوں کہ اپنے اپنے علاقے میں کسی کے پاس بھی ایسا جہاز ہوگا تو وہ اڑائے گا اور پتہ کر لے گا کہ بارش کب ہونے والی ہے اور شویب مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے نیوز میں کافی ٹائم ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس میں سے بتا رہی ہیں ایسی ایریاز میں لوگ خود سے کام کر رہے ہیں ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں آپ کو یاد پڑتا ہوگا مجھے ایریاز یاد نہیں آرہا کہ ایک شخص نے خود سے جہاز بنا لیا تھا یہ جو گاڑیوں کی چیزیں یہ آرسی پلین ہے تو یہ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہے یہ کافی جگہوں پر ہے اور ہم نے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں بقائد ایک جگہ دکھائی تھی کہ جہاں پر لوگ آتے ہیں وہ آرسی پلین اڑانا سیکھتے ہیں تو وہ ہم نے ابھی فرسی کوشش کی تھی لیکن ہم ظاہرہے اس میں بڑے کچھے ہیں لیکن آپ لوگ بڑے پکے ہیں اور آپ کی یہ فوٹیج میں نے دیکھی تھی جس میں کچھ نقصان بھی گر دیا تھا جی جی ہو جاتا ہے نقصان تبھی تو میں نے مناہل سے پوچھا نقصان جب ہو جاتا تو بھی روتا کیا ہے اچھا شارک مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ اس پروجیکٹ میں آپ لوگوں نے محنت کیا ہے آپ لوگوں نے ٹائم لگایا اپنا یونیورسٹی کی ریکنیشن بھی ظاہرہا ہے پھر یونیورسٹی کی سپورٹ بھی ہے پھر جس طرح ہم نے سپانسرشپ کی بات بھی کی اب چونکہ فرسٹ فیز میں تو آپ کی آگئی سیکنڈ پوزیشن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب جو مقابلہ ہونا ہے جن سے ہونا ہے ان کے پروجیکٹ کیا ہے کس لیول پر ہیں وہ ظاہرہ بہت بڑی یونیورسٹیز ہیں ہمیں انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں جن کے سٹونٹ ہوں گے کمپیٹشن میں حصہ لے ہیں کیونکہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں پارٹی ہو نہیں رہی پارٹی ابھی ہونا ہے نہیں بالکل ہمارے پاس جو ہمارے کمپیٹرز ہوتے ہیں وہ امائی تیز سینفرد جیسی تیمز ہوتے ہیں ہم اپنے پاس 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 پاسیم سرے بھی انہلائز کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کی رہی ہے اور ہم نے اس سال جنے اپارٹمنٹ شروع کیا جس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم پرانا دیٹا اٹھا کے ان کے ترینڈز دیکھتے ہیں ہر ٹیم کے کہ وہ کس طرح ان کے ترینڈز دیکھتے ہیں تو ہم ایکسپیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کمپیٹرز کس طرح کی کیا پرفارمنس دیں گے پتہ آبیسلی ان کے دیزائنز ہوتے ہیں وہ کانفیدنشل ہوتے ہیں اوکے بات آپ ہم لوگ کہ بیشک فرس پس میں سیکنڈ پوزیشن ہے آگے انشاءاللہ فرسٹ ہو گی بہت اچھا کام آپ لوگ نے کیا ہے فرس پس میں سیکنڈ اور انشاءاللہ پورے قوم کی دعائیں جی آپ کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ جو کام کرتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اس میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں انرجی لگاتے ہیں اس کا ریزلٹس ہمیں نظر آتے ہیں بہت اچھا کام آپ انشاءاللہ اگلے فیز میں جا کر ٹاپ کریں گے چلیے جی بڑھتے ہیں آگے اور ٹاپ کوٹ کی بات کرتے ہیں سپریم کوٹ کی بات کرتے ہیں سپریم کوٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر سانی کیس میں بینچ کی تشکیل کا فیصلہ سنا دیا ہے یہ اہم معاملہ ہے عدالت نے یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجوا دیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں سما کے نمائندے ذلکر نین اقبال ہمارے ساتھ ہیں ذلکر نین اقبال دس دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اب اس پر بتائیے عدالت ریمارکس کیا رہے اور آگے کیا پیش شرفت ہونے جا رہی ہے دیکھیں محفوظ خودہ فیصلہ تھا نظر سانی کیس میں بینچ کی تشکیل کے اوپر کیونکہ دس رکھ نے فل کورٹ نے سنا تھا یہ کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تام جب نظر سانی درخواستیں دائر ہوئیں تو چھے رکھ نے بینچ جنہوں نے اقصریتی فیصلہ دیا تھا اس پر مجتمل بینچ تھا جس کے اوپر اتراج کیا گیا تھا اب دس دسمبر کا محفوظ خودہ فیصلہ جو سنایا گیا ہے اس کے تحت ادارل نے چیف جسٹس آف پاکستان کی کورٹ پر بال کو پھینگ دیا ہے اور کہا ہے کہ بینچ تشکیل دینا چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے اور وہ چاہیں تو انظر سانی درخواستوں پر یا جو سیم بینچ ہے وہی بنا سکتے ہیں یا اسے بڑا بینچ بھی بنا سکتے ہیں لیکن بینچ کی تشکیل کے لیے جب بھی بینچ تشکیل ہو تو اس میں جو آتھر جج ہوتا ہے جس نے فیصلہ تحریر کیا ہو اس کی شمودیت لازمی ہوتی ہے اور اگر وہ جج کسی وجہ سے دستیاب نہ ہو یا ریٹائر ہو چکا ہو تو اس صورت میں اس فیصلہ سے جو اتفاق کرنے والے ججز ہیں ان کو اس بینچ میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ وہ فیصلہ ہے جو سنایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان کی اہلیہ شرینہ عیسیٰ اور بار کانسلز نے بینچ کی تشکیل کو چیلنج کیا تھا جس پر آرگومنٹ سے اس کے بعد شکریہ ذلکرین اقبالہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا تو جناب آگے بڑھتے ہوئے بات اب ایک انتہائی دلچسپ شخص کے بارے میں آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی فن میں ماہر ہیں جناب کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی کبھی مازوری کو اپنی کمزوری سمجھا ہے جی ناظرین راجنپور کے دو نابینہ بھائی ہیں جن میں سے ایک ماہر مکانک ہے اور دوسرا آٹھا چکی کا بہترین کاریگر ہے یہ بڑے باہمت ہے بڑے باہمت بھائی ہیں ان سے ملوائیں گے ہمارے نمائندے علیاس گبول اپنی اس رپورٹ میں احمد بکش اور خدا بکش راجنپور کے دو باہمت بھائی نابینہ ہیں مگر مجبور نہیں بسارت سے محرومی کے باوجود اپنے فن میں ماہر ہیں ایک ماہر مکانک اور دوسرا آٹھا چکی کا بہترین کاریگر ہے ان بھائیوں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ ہی کسی سے مدد بھی نہ صرف اپنے سارے کام خود کرتے ہیں بلکہ نابینہ ماں اور بہن کا بھی سہارا بنے ہوئے ہیں ایماندار بھی ہیں خوددار بھی ہیں کبھی ان نے مازوری کو کمزوری نہیں سمجھا احمد بخش گندم پیسنے کے ساتھ ساتھ چکی کا ہر کام خود سمالتا ہے سولہ سال میں کبھی ایک بار بھی ہاتھ یا کپڑا بیلٹ میں نہیں آیا خدا بخش بھی اپنے کام میں خوب ماہر ہے تمام پارٹس خود ہی کھولتا ہے اور پھر انہیں انتہائی مہارت سے فٹ بھی کر لیتا ہے اس کا اعتماد دیکھ کر لوگ دور دور سے اس کے پاس کام لے کر آتے ہیں خودداری از محمد کی مثال ان بھائیوں کی بس اب ایک ہی خواہش ہے کہ ان کی شادی ہو جائے الیاز گبول سما راجنپور آگے بڑھیں گے ہم نے پچھلے پورے سال ایک جملہ سنا دور رہیے محفوظ رہیے لیکن جو بات میں اب کرنے والوں وہ یہ ہے کہ دور بھی تھے محفوظ بھی تھے لیکن پھر بھی قریب تھے اور ایک قریب کیسے ہوئے میوزک نے انہیں قریب کیا اور میوزک واقعی قریب کرتا ہے کہ جب ڈیفرنٹ ریجنز کے میوزیشنز ہوں اور وہ مل بیٹھیں یا فور ڈیٹ میٹر وہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر وہ ایک ایسا پریک سامنے لے کر آئیں جس میں ہمیں ہر فلیور نظر آئے تو کتنی خوبصورت سی وہ ویڈیو ہوگی ایسا ہی کچھ ہوا جناب کہ ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش اس طریقے سے کی گئی آٹھ ملکوں کے نو آرٹس نے مل کر گانا گایا اور اس میں ہمارے بڑے پیارے بڑے فیورٹ سنگر علی گلپیر بھی ہے جناب پہلے آپ کو گانا سنائیں گے اور پھر دو میمبرز ایک تو ہے علی گلپیر اور دوسرا کو میں رکھتا ہوں ذرا سا اس وقت سوینس کریٹ کریں دوسرے کون ہیں آپ کی ملاقات کرائیں گے لیکن پہلے ذرا گانا سنجی تو جناب گانا آپ نے سنا ہم تو گانے میں گم ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ ویجول میں گم ہو گئے تھے تو جناب we have علی گلپیر سا وید از ایرن بھی ہمارے ساتھ ہیں جن کے بارے میں شوئے پہلے بات کر رہے تھے پہلے تھے تر بیڈیوہ ایرن سا بیڈیوار جانوں کو کینے ملیدیوہ نحن کامانا جنسا کینے علی گلپیر ایرن مجھول بیڈیوہ ایرن 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 بیڈیوہ بیشکتر جلیب دوسیوه biلا میں جادید بیگرام ہمارے د반گ ست پیدا ہماری کن ہوگا اور ایک اجتا دائما به توجہی دارتا ہے خلال اپنے دارہی توم کے دارے ہمارا اور وہ اسنے سن سے مستشکے ہوگا تو اگر اپنے دارے ہمارے لائے بھی ٹکڭادنم کتابان گستان ٹکڭادنم کتابان ٹکڭادنم کتابانی ٹکڭادنم کتابانی ٹکڭادنم کتابانی اسماری لینکتاب مرد اید علی مجھے اب آپ بتائیں کہ ظاہر ہے کنیکٹ ہونا ایک دوسرے کا اور اس کے بعد اس ٹریک کا سامنے آنا آپ کو خود کتنا اچھا لگا کیا کسی نے سوچا اس بارے میں مجھے بہت اچھا لگا اور وہ ہی جیسے ایرن نے بتایا کہ ہم ایک جگہ فسے ہوئے تھے اور دوستی بن گئی اور پھر ہم نے سوچا کہ اب اب بھی نوے اچھ اچھا رہتے ہیں ارن بھی ٹریکل کرتا رہتے ہیں ارن بھی ٹریکل کرتا ہے ٹریکل ٹورنگ مزیشن ہے تو ہم نے سوچا کہ کوئی کلابررشن ہونی چاہیے پھر ہی got connected with so many musicians اور پھر production کی بہت محنط کی ہے ایرن کا گانہ ہے جسرہ درمی لگاً لگا تنیز ایک ارن کا کتا ہے اور جو روڈی ہے کہ کہ گلوبلی بھی پاکستان کا ایک امیج جائے کہ ہم بھی میوزک کرتے ہیں ہم بھی ریپ کرتے ہیں ہم بھی ڈیفرٹ چیزیں کرتے ہیں and I like the drone footage جو ہمارا ایک دوست ہے ایسن شاہ اس نے ہمیں گفت کی so amazing I had great time میری تو ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کچھ نہیں کوویٹ بھی ہے لوگ ڈاون بھی ہے but گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ چیز بنائی so I'm really happy سات سماندر پار سے دیکھی کیا کچھ ہو جاتا ہے بالکل Aaron we really like the videography of this song do you really like this videography and it was Ali's idea or yours idea about the videography and the thing the Desi beat in this music it was your idea or Ali's idea once I knew that I wanted Ali to be involved I started thinking of okay what would represent Pakistani music and still fit in the song the videography thank you I edited the video by asking for footage from all of the artists and then I asked the artist do you know anyone who has drone footage of your city or your country he directed me to a friend who had some gorgeous Karachi footage and then Ali went up on the roof of his building and filmed so he had this beautiful shot of Karachi and then it drops down onto him on the roof and you can see the skyline behind you and you can see my walking stick and my elbow crutch in the back while I perform so yeah Aaron and does that footage of Karachi forces you that you should think of visiting Karachi yes that would be great yes the most important thing for this footage was to give people a sense that we are all in this together that we're the journey that we're on we're all in this together so these traveling shots of the globe are supposed to make you want to visit they're supposed to remind you that there are humans there and they're going through the same challenges that you are and what this really difficult year cool cool Aaron are you planning something for future like after this song are you guys planning some more projects yes more albums like in Pakistan Ali says yes yes no at least at least when things get better we should invite Aaron to come and perform here because I told him even before in Belgium that Pakistan has a great audience music we love when other musicians from other countries come and perform here Aaron I request from the set of that you should visit Pakistan and Karachi and be our guest and you know we want to have you live we want to listen your music live yeah you have a home here yeah thank you there's been so much love from Pakistan literally literally if you look at the comments on the YouTube video for instance it's love from Pakistan love from Pakistan people are very direct in their enthusiasm and I so appreciate that cool Aaron and you know there are nine artists in the video but when you thought about it how many artists you contacted for this maybe you know more than nine or were they just nine and they were there in the video that's a great question there were 11 or 12 12 yes 12 and this has been such a difficult year it amazed me that we were able to put this together the people who weren't able to be involved life kept happening loved ones went into the hospital with COVID or somebody got malaria or one musician was just so depressed by the pandemic year that he said I can't pick up my instrument so it's such a challenge for everyone who did manage to play on the song and who didn't it's not surprising that it took a year just the weight of everyday life sometimes has slowed so many good intentions down and I'm glad that we finally pulled it off and I'm glad that we were able to get to get to get the music that we have a lot of ideas that we have a lot of elements and versatility that we have a lot of versatility آسٹریلین میوزیشنز بھی ہیں کینیڈین بھی ہیں امریکن ایک اور میوزیشن ہے جو گٹار بچا رہے ہیں اور پھر ایرن ہے بلکل چیگہ یہ سارے انسٹرمنٹس ہیں آپ سنیں گے ان سے گانا لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک اہم خبر آپ کو دیں گے سینٹ الیکشن میں پی ٹی آئی امیدوار کو جھٹکا ملا ہے الیکشن ٹرائبینل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے سیف الابڑوں کو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا ہے اہم خبر ہے ڈیٹیلز لیں گے ارفان الحق نے ہمیں جوائنگ کیا ہے ارفان یہ بتائیے گا کہ اعتراضات کیا لگائے گئے ہیں دیکھیں صدر جو بنیادی اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آمدن سے اعضائد احساسے بنائے ہیں سیف الابڑوں کے جو احساسات ہیں ان میں دوہزار اٹھارہ اور دوہزار اکیس کے گوشواروں کا جائزہ لیا جائے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے درخواست گزار غلام مصطفیٰ مہمن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جو سیف الابڑوں ہیں بنیادی طور پر ٹھیکے دار ہیں جنہیں ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر الیکشن میں لائے جا رہا ہے جو کہ غیر کانونی عمل ہے اس سے علاوہ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ سیف الابڑوں کے خلاف نیت کی تحقیقات جاری ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں تاہم جو سیف الابڑوں کے وکیل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی جاری کردہ جو وارنٹ ہیں ان کو موطل کیا جا چکا ہے اور جو ٹرائٹیریا ہے جو قبائد زوابت ہیں اس پر ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر سیف الابڑوں پورا اترتے ہیں تاکہ انہیں الیکشن میں سنلینے کا موقع دیا جائے رشید رزوی جو وکیل تھے درخواست گزار کے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیف الابڑوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تو ٹھیکے داروں سے سینٹ کا جو ایوان ہے وہ پھر جائے گا تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت نے بوری طور پر جو مختصر حکم جامل جاری کیا ہے اور سیف الابڑوں کے جو کاغذات نام جبھی منظور کیے جانے کا فیضہ تھرائیٹرنگ افسر کا اسے کالتن قیار دیا ہے اور اپیل جو تھی ان کی محرس کاغذات کی منظوری کے خلاف وہ منظور کر لی ہے عرفان خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ ناظری اس بریکنگ سے پہلے علی گل پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آج ہمیں کچھ اچھا سا سنانے والے اور وہ بہت ڈفرنٹ ہوگا لیکن اس سے پہلے ہم ایرن سے بات کرتے ہیں ایرن ایرن اگر آپ کو کسی لائنگ سنگھیں پلیس آج ہمارج چاستی چاستی لیکن علی کو چھٹی نہیں ملی علی کو کچھتے دار ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا علی پہلے تو مجھے بلکل اس موضوع سے ہم ہٹ جاتے ہیں ہم سے ہٹ جاتے ہیں مجھے بتائیں کیوں چھیڑتے ہیں سلیبریٹیز کو اب اتنا آپ آپ کی مکری کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز بناتے ہیں چھیڑتے ہیں آپ ان کو اچھا ہاں چھڑ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں تو لوگوں کو حساتا ہوں حساتے تو آپ ہیں حساتے تو آپ بس یہی میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حسانا ہے پہلے میں آج ہمیں حسائیں آپ پہلے میں جو بتائیں اب آپ یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور بقاعدہ آپ کو ایک سی ایڈ کیا اس طرح کی جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو بلکل ابھی ریاکشن بھی آتا ہے وہ کانٹک کرتے ہیں علی کیوں کیوں وائی می علی وائی می نہیں ریاکشن زیادہ تر پوزیٹیو آتا ہے جو جو آیا ہے بہت سارے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کوئی ایک ریاکشن شیئر کریں ایک ریاکشن ای ٹھنک وہ نومان اجاز اور افت امر کی میں نے ایک ویڈیو تھی وہ بنائی تھی تو ان دونوں ایکٹر سے مجھے بہت فون آئے تھا اور بہت اپریشیٹ کیا تھا کیونکہ آرٹسٹ سمجھ سکتا ہے کہ آرٹ کیا ہے وہ میں ان کی کوئی ہوم ویڈیوز تو ریکریئیٹ نہیں کر رہا ایک انٹرویوز ہے پبلک ڈومین ہے سو ای ٹھنک وہ انجھوئیٹ اور یہ بڑا دیفرنٹ آپ کا ایڈی ہے بلکل اور ابھی شیخ رشید صاحب پہ میں کرتے رہتا ہوں ان سے ریسپونس نہیں آیا اگر شیخ صاحب دیکھیں ایک منٹ پہلے آپ شیخ رشید بن کے مجھے دکھائیں تو ویڈیو کر کے دکھائیں پھر ریسپونس لیں گے سو علی گلپیر ایس شیخ رشید پلیز نہیں 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 علی گلپیر ایس شیخ رشید ایس شیخ رشید نہیں ان کی آواز سے میں آپ کو ڈبنگ کرنا جاتا ہوں نا سو ان کی ان کی ہمیشہ ہی ہوتے کہ وہ سیگار ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کوئی اور ٹینجنٹ میں چل جاتے تو کوئی اور سوال ہوتا ہے اور وہاں سے وہ نکل جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے لاف کو پتا نہیں ہے اس لائک ایکسپراس ٹرین دیکھیں مجھے پاسنجر یا نمید ایس پیسنجر ایس پیسنجر ایس پیسنجر میں آپ کو ایک گانا ہے میں ہمیں کہہ رہے تھے وہ میرا گانا ہے کیسا دیا اس میں میں نے جو میڈیا انڈسٹی ہے اس کا مزاق رہا ہے تو اس میں اس میں شویب تیار ہو جاؤ شویب تیار ہو جاؤ پوڈیوسر کو بول میری پے ریڈی رکھے نہیں تو رہا ہی روک دوں گا لگ جائیں گے سب کے بچہ یا رکھو بلاو جس کو دینا ہے تھانکیو کے وقت سپونسر کا نام دینا ہے جواب اس کو کان میں بتا دو سب ریڈی ہے بچے کو بھی بتا دو کون نیو ڈیڈی ہے لائیو چوب ہے بھند ہوا تو تیری ہے سکرپ والے بتا کیا لائن میری ہے موبائل لو لون لو میری بات مان لو ایک ہاتھی مان دو برینڈ نیو کار لو کیا بات ہے علی اس کی ویڈیو بالکل ہے یہ وہ شوز ہوتا ہے جو آپ کے ایک مہینے میں چلتے ہیں جو کہ آنے والی ہے جس پر کام ہو رہا ہے بالکل بالکل وہ کام ایک دو ہفتے کی بات ہے میں گانے کا نام بتا دیتا ہوں گانے کا نام ہے تیرا جسم میری مرضی میرا خیال ہے بہت اچھو بات ہے ارین نے اسے بارے پہلے وہ سر لیتے ہیں کہ وہ ہم نے سنانا بھی ہے کہ نہیں سنانا اچھا علی مجھے یہ بتائیں یہ ایسے ایسے آئیڈیاز آپ لے کام سے آتے ہیں یہ آتے ہیں مارکر میں آئیڈیا آتے ہیں علی ان میں ایک نیا رنگ ڈالتے ہیں اچھا علی جب آپ آئے تو you were holding a stick yes تو انسان صاحب آپ نے ایرن کو بھی جسنا بتایا کہ آپ کی اس وقت تانگ fracture تھی تو یہ کیا ہوا معاملہ میں سائیکل دو سال سے چلا رہا ہوں تیس کلومیٹر میں تقریباً ہر دن چلا تھا سو ابھی ریسنٹ ہی میں چلا رہا تھا تو میں گر گیا اور میرا فیمر یہاں سے ٹوڑ گیا تو میری یہاں سے ٹائٹینیم ایک راڈ لگی حالکہ اگر یہاں سے اچھا رہا ہوں اور اچھا رہا ہوں اچھا رہا ہوں اور اچھا رہا ہوں اچھا رہا ہوں اچھا رہا ہوں اب بہتر ہے بلکل میں زفر صاحب سے ملا جو جہاز کے ایک رائش سے سروائیور تھے اچھا تو انہوں نے بہلا دیکھو ہوتا ہے یہ میں جہاز میں بچ گیا تو سائیکل میں بھی نہیں بچ رہا ہوں اچھا رہا ہوں لیکن علی ہماری وشش آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں پھر آپ پاٹی کریں اب مجھے بتائیں آپ نے یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو تو دیکھی ہوگی اگر اس کو علی گل پیر اپنے سٹائل میں کرتا تو کیسے کرتا وہ یہ کرتا کہ یہ میں ہوں یہ میرے فیورٹ ہوسٹ اور ہم یہ پاری کر رہے ہیں تینکیو علی تینکیو علی بڑا اچھا لگ آپ سے مل کر واقعی اب ایک دیو آفتے بعد دوبارہ علی ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ ویڈیو تب تک انشاء اللہ ریڈ ہو جائیں کہ اس گانے کی پہلے ہم سنیں گے اور پھر ہم سنیں گے شایلی علی تینکیو بڑی مچ بشوال بیسٹ دارڈ پروڈک تینکیو بڑی مچ علی بڑھتے آگے اور شاک کی بات کرتے ہیں کبوتربازی شاک تو ہے لیکن لگتا یہ کہ شاک سے توورڈز آرٹ یعنی فن کی صورت اخیار کر چکا ہے کراچی میں سے کئی علاقے ہیں جہاں لوگوں نے اپنی اپنی جو چھتیں ہیں وہاں پر کبوتر پال رکھیں کئی سو کبوتر پال رکھیں بڑے بڑے کبوتر موٹے موٹے کبوتر بلکہ کہنا یہ خوبصورت خوبصورت کبوتر پال رکھیں اچھا ابھی جب میں آفس آ بھی رہی تھی نا تو ہم تو سکسٹین فلور پر ہمارا آفس ہے تو وہاں سے یہ سارے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں صبح ہی صبح تو بڑے اچھے لگتے ہیں تو کراچی کی تو ویسے ہی بلند و بانگ امارتیں ہوتی ہیں اور ان امارتوں کے پر جب ہم کبوتر دیکھتے ہیں اس طرح سے رنگ برنگیں خوبصورت سے تو بڑے اچھے لگتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شایان سلیم کی جو رپورٹ ہے اس میں آپ بھی یہ مناظر دیکھیں محمد رزوان کو کبوتر پالنے کا شوق جنون کی حد تک ہے ان کا مسکت میں سونے کا کاروبار ہے اور ان کا زیادہ وقت ملک سے باہر ہی گزرتا ہے ایک ساتھ پاکستان میں ہزار کبوتر اڑانے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے میں جب پاکستان آتا ہوں تو صرف شوق کرنے کے لیے آتا ہوں بیان نہیں کر سکتا اپنا شوق کہ میں کتنا ان سے شوق کرتا مطلب مجھے کتنا ان سے پیار ہے صرف رزوان ہی نہیں کراچی میں ایسے بہت سے شوقین ہیں جنہیں کبوتر پالناپ پسند ہیں سیٹیاں اور خاص آواز کے ذریعے مالک اپنے کبوتروں سے آسمان پر رابطہ رکھتا ہے مالک پانی کی چھال دکھا رہا ہے مالک پانی کی چھال دکھا رہا ہے کبوتر میں کبوتر اب صرف دل بہلانے کے لیے ہی نہیں رکھے جاتے بلکہ ان کے مقابلے بھی ہوتے ہیں اس چھت کے اوپر میں نے دیر سو کبوتر کیے میں ہیں یہ آپ ریٹ والا گھر دیکھ رہا ہے ادھر کسی نے دیر سو کبوتر کیے میں ہیں تو اگر وہ شوق کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک ٹائم پہ آ جائیں گے پھر دیر سو وہ اڑا رہا ہے دیر سو ہم اڑا رہا ہے اب وہ مکس ہوں گے اور پھر جب چھٹیں گے اپنی اپنے گھروں میں تو ہو سکتا ہے ان کے ہمارے پاس آ جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ان کے پاس چلے جائیں کبوتر اگر مقابلے میں کسی اور کے پاس گر جائے تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ تربیت میں کمی رہ گئی ہے ویسے تو زیادہ مقابلے گولا کبوتر کے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک شہر سے دوسرے شہر تک کبوتروں کی ریس ہوتی ہے کیرانچی سے کبوتر چھوڑے ہیں اپنے کیرانچی والوں نے چھوڑے ہیں کوئٹا سے کبوتر تو ایک کبوتر صرف کیرانچی پہنچا ہے کوئٹا سے واحد ایک کبوتر پہنچا ہے باقی سب کبوتر ہوا میں ضائع ہو گیا ہے جو جانمرد نے مار دیئے اور وہ کبوتر عمران پاڑ گنچ کا تھا کوئٹا سے کبوتر پہنچا ہے اور فرس پرائز ملاس کو پچاس دار کا اس پر انام تھا کبوتروں کی تربیت میں ان کی نفسیات اور بھوک کا زیادہ عمل دخل ہے کبوتروں کو طاقت پر بنانے کے لیے میواجات اور اسپیشل خوراک دی جاتی ہے کبوتر بازی میں استادی شاگردی کا باقاعدہ نظام ہے پاکستان بھر میں تیس سے پینتیس استاد ہیں ابھی مجھے یہ تھوڑے دن پہلے ہی پنگڑی ملی ہے اللہ نے مجھے اس عزت سے نواز آئے دار یہ ہوتا ہے کہ بس میں شاگرت کر سکتا ہوں خلیفہ کر سکتا ہوں یا کہیں جا کے میں کبوتر بازی کرتا ہوں تو مجھے استاد کے نام سے پکارا جاتا ہے اس شاک میں پیسے کی کوئی لیمٹ نہیں ہزار سے لے کر لاکھ روپے تک کے کبوتر ملتے ہیں معصوم مگر ذہین بھی بہت ہے امن کا سفیر سمجھا جانے والا یہ کبوتر پرانے دور میں پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہوتا تھا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ شاک مزید مہنگا تو ہو رہا ہے مگر اور پروان بھی چڑھ رہا ہے کمیرمن سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم سما کراچی افسوسناک خبر ہے پشاور کے علاقے سربند سے جہاں گھر کے تنازے پر فائرنگ ہوئی اور ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جان سے چلے گئے اپ ڈیٹ حاصل کریں گے سجاد حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے جی سجاد بتائیے گا جی بالکل یہ تنازے سربند کے علاقے ہے جہاں پر یہ افسوسناک کاؤکیا پیش آئے ہیں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد کو جو ہے جی دار کے تنازے پر قتل کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تین مرلے کا گھر تھا جس کے بیچ میں باتیجے اور چچا کے درمیان جو ہے تنازیہ چلا آرہا تھا تو آج وقت باتیجے نے گھر میں گستر فائرنگ کیا ہے جس میں چچا اس کے بھائی بیوی اور اس کی بیٹی کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو اپ ڈیٹ کر لیا گیا ہے اور جل کے رفتار کیا جائے شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا سکتا ہے ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے ہیں انسانیت کے جذبے سے سرشار کوئٹا کا محضور رکشہ ڈرائیور دیگر محضور افراد کے لیے مسیحہ بن گیا بینائی اور جسمانی محضوری میں مبتلاہ افراد کے لیے فری رکشہ سروس کا آغاز کر دیا مجیب اللہ کی ریپورٹ دیکھئے بیساکی کے سہارے چلنے والا کوئٹا کا نوجوان محضور افراد کا سہارا بن گیا ناظرین نے جسمانی محضوری کے باوجود رکشہ چلا کر گر کی کفالت اور شہر کے محضور افراد کو فری رکشہ سروس فراہم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا جب ایسا محضور میرے پاس آتا ہے جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ رکشہ تو مجھے فری پہنچائے گا تو وہ ایک خوشی سا محسوس کرتے ہیں کہ اس معاشرے میں بھی ہمارے احساس کرنے والے لوگ موجود ہیں نادر شاہ کے رکشے میں مفت سفر کرنے والے محضور افراد ان کے اقدام سے خوش ہیں یہاں پہ آیا تصبح کٹھے پھر وہاں سے رکشہ نہیں ملا پھر نادر بھائی نے مجھے یہاں سے اٹھا لیا نادر شاہ خون کا عطیہ دینے والوں کو بھی بغیر قرائے کے ہسپتال اور گھر پہنچاتے ہیں نادر شاہ نے محضوری کو طاقت بنا کر رکشے سے رسک حلال کمانے کے ساتھ ساتھ عالم انسانیت کے لیے زندہ مثال قائم کر دی کیمئرمن زفر بلوج کے ساتھ مجیب اللہ سما کوئٹا ریپورٹ آپ نے دیکھی کتنا اچھا پیغام ہے اس کا کتنا اچھا کام ہے اس کا کتنا درد بھرا ہے یعنی درد کو سمجھنا اس کا ایک انداز ہم نے آپ کو دکھایا ہے رکشاہ ڈرائیور نادر شاہ جس سے مطالق ریپورٹ آپ کو دکھائی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ ان سے بات کریں گے نادر شاہ صاحب بہت چکری آپ کے وقت مثال بن گئے آپ تو جو کام ریاست کو کرنا چاہیے جو کام حکومت کو کرنا چاہیے جو کام اداروں کو کرنا چاہیے وہ آپ کر رہے ہیں ایک انڈیویجول وہ کام کر رہے ہیں میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں اس مہنگائی کے دور میں جب پیٹرل مہنگا جب گزر بسر کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں اس طرح کا خیال آنا کہ فری رکشاہ سروس ان لوگوں کے لیے جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں یہ تو بڑا منفرد خیال ہے جو ڈیفرنٹلی ڈیفرنٹلی بہت بہت شکریہ آپ کا یہ اس کے بارے میں میں اگر اپنا پچھلا زندگی کی طرف جاؤں تو آپ کو اس سے زیادہ پتہ چلے گا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے اور یہ کام میں نے کیوں شروع کیا جی 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 میں تعلیم میٹرک تک میں نے تعلیم کیا میٹرک سے فارغ ہوا تو کالج جانے کا کافی زیادہ شوق تھا مجھے آگے پڑھنے کا زیادہ شوق تھا مجھے کنویس نہ ہونے کی وجہ سے میں سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے میں کئی نہیں پہنچ پا رہا تھا تو اکثر میں لوکل بس وغیرہ کے لیے کڑا ہوتا تھا تو لوکل بس جیسی آتا تھا اس کو میں یاد دیتا تھا اور وہ مجھے دیکھتا تھا کہ یہ معذور ہے اس کا ابھی بٹھانا اس کو جو ہے لوکل بس میں چڑھانا یہ تو کافی ٹیم لگے گا وہ میرے لیے روکتا ہی نہیں تھا اور اسی طرح دوسرے جو بھی آتا گزرتا جاتا اور میں کئی نہ پہنچ پاتا اس بات سے مجھے اتنی تکلیف ہوتی یہ جو ہے مجھے ظاہر کرتا کہ میں معذور ہوں اور اس معاشرے میں میرا کوئی حصہ نہیں اور یہ جگہ میرے لیے بنی ہی نہیں تو میں نے سب سے پہلے میں نے یہی سوچا کہ کچھ ایسا ہو جائے جو میں خود کو کہیں کہیں میں جانا چاہتا ہوں میں اپنے ہی ترو وہاں تک پہنچا سکوں تو میں نے سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو میں نے دیکھا جی جی نادر اس سے پہلے کہ آپ مجھے اگلے سفر سے متعلق بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی یہ سٹوری ایسی ہے کہ جیسے سن کر ہم لوگ بھی آپ دیدہ ہو گئے تو میں چاہتا ہوں کہ عرباب اختیار بھی ذرا سنیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھنجھوڑ سکیں جس طرح آپ نے کہا کہ جس وقت آپ نے جانا ہوتا تھا پڑھنے کے لیے اور رکشہ رکھتا نہیں تھا یا سواری رکھتی نہیں تھی وہ بڑے مشکل لمحات ہوتے تھے جس کے لیے کوئی نہ رکا وہ سب کے لیے رکھتا ہے دیکھو لیکن وہ لمحات میں چاہتا ہوں آپ شیئر کر سکیں کہ اس وقت پھر کیا محسوس کرتے تھے آپ پھر کیا خاموش ہو جاتے تھے کیا دل صرف خون کے آسر ہوتا تھا یا کہ آپ جا کر کسی سے ڈسکس کرتے تھے کسی کو بتاتے تھے شیئر کرتے تھے شیئر اس کے بارے میں بتا ہوں کہ آپ کو یہ کہ انسان اس وقت کیا فیل کرتا ہے یقین مانے آپ اس وقت بس ایک ہی اللہ کا سہارہ ہوتا ہے روٹ پہ کڑے ہو کے آپ کو کوئی لفٹ نہ کرائے کوئی دیکھے نہ آپ کو اس وقت کا تو میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں کہ یقین مانے میں یہی سمجھتا تھا کہ آپ ایک غلط جگہ پہ آگئے ہوں ایک غلط جگہ پہ پیدا ہو گئے ہو آپ آپ تو اس دنیا کے ہوئے ہی نہیں آپ کیوں پیدا ہوئے میں اپنا زندگی سے یقین مانوں کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں بس خودکوشی کرلوں آپ ایسا سوچتے تھے نادر بھائی آپ دوسروں کے لئے مثال بن گئے ہیں آپ یقین جانئے اس بات پر لوگ آج کل دوسروں سے زیادہ پیسے بٹوڑتے ہیں آپ فری میں سواری دے رہے ہیں لوگوں کو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ بہت بڑی شخصیت ہیں نادر بھائی یہ بتائیں اس قدم سے آپ کو لگتا ہے آپ معاشرے کے اندر چینج لے آئیں گے لوگوں کو بدلنے میں یہ ایک اہم کردار ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ تو ابھی بظاہر نظر نہیں آرہے لیکن کافی دوستوں نے میرا یہ مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے اور جو رکشہ ڈرونان جو میرے دوستیں انہوں نے کہا ہے آج سے ہم بھی یہ کام شروع کریں جو کام آپ کر رہے ہو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ بہت پیاری بات میں یہی پوچھنے والا فراب سے نادر کہ جب آپ نے یہ کیا تو آپ کی دیکھا دیکھی اور کتنے رکشہ ڈرائیور ہیں کتنے اور ایسے ڈرائیورز ہیں جو رکشے کے علاوہ اگر کوئی سواری پر ہیں اور وہ بھی یہ سمجھیں احساس کریں کہ جو نادر نے محسوس کیا جو نادر نے سفر کیا وہ کوئی اور سفر نہ کرے جی یہ تو ار کوئی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے اگر کرنا چاہے وہ عام بندہ اگر خود میں بس میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں میں کچھ تبدیلیاں اپنی زندگی میں لائیں اپنے جینے کے لئے کوئی مقصد بنائیں جیسے اور ابھی لوکل بس والے میں کہوں اگر لوکل بس والے کا میں کہوں اگر اس کا کوئی دو منٹ زائع ہو جاتے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اور وہ یہ چیز منشن کر کے لکھ لے اپنے ساتھ کے میرے ساتھ ایک سیٹ دو سیٹ جو ہے معذور کے لیے ایمینے رکھی ہوئے ہیں تو یقین مانو اس سے جو افصلہ افضائی ہوگا ایک معذور کا اب وہ جو خوشی ہوگی اس کو اس کی انتیاب بالکل وہ افضائی اپنی جگہ وہ خوشی اپنی جگہ لیکن ہم نے ہر فرد کو ایکول سمجھنا ہے اسے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا ناظر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دن میں کتنے ایسے سوار ہوتے ہیں کتنے ایسے پیسنجرز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ایبیلٹی کے ہوتے ہیں وہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو سکتا ہے جن کو پھر آپ لے کر جاتے ہیں اور فری آف کاسٹ لے کر جاتے ہیں دن میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ اس طرح سے لے کر جاتے ہیں جی شوئے بھائی نہیں ملتا کوئی یہ ایسا ہے کہ معذور بمشکل گھر سے نکلتا ہے جب اسے کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو وہ ہی نکلتا ہے لیکن آدھر آپ کے اس سٹیپ کے بعد آپ کے اس قدم کے بعد کیا ایسا ہوا کیا ایسا ہوا کہ کوئی ایک ایسا شخص جو آپ کے ساتھ گیا اور اسے یہ حوصلہ ملا کہ کوئی ہے جو مجھے لے کر جائے گا یا اللہ نے ایک وسیلہ بنایا جو مجھے لے کر جائے گا پھر وہ روزانہ آپ کا انتظار کرتا ہے جب بھی اس نے کہیں جانا ہو تو وہ آپ کا انتظار کرے جی جی بلکل اسی طرح ایک دوست ہے میرا میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا خاص کر جمعہ کی نماز کیلئے ار جمعہ کی نماز کیلئے بقیدہ میں اس کو جو ہے وہاں پہ اسی کے وہ میرے انتظار میں ہوتا ہے اور میں وہیں اس کو جا کے دونوں اس کے گرس یہی اس کو پک کرتا ہوں پھر مسجد تک لے جاتا تو دونوں نماز پڑھتے ہیں اور واپس اس کو ادھری تک پہنچا ہوتا نادر بھائی کتنے خوش قسمت ہیں آپ کتنی دعائیں آپ سمیٹھتے ہیں لوگوں کو نیکیاں کا مواقع نہیں ملتا اور نیکیاں خود چل کر دیکھیں آپ کے پاس آ رہی ہیں اور جیسے نادر بھائی آپ سہارا بن گئے ان کا یہ ہمیں جان کر بہت اچھا لگ رہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے نادر بھائی ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو کا وقت ہو گئے ختم سیکھنے لائک بات تھی اسپیشلی اس آخری مہمان سے کہ کیسے آپ جو بھی آپ کے حالات ہوں لیکن آپ وسیلہ بھی بن سکتے ہیں آپ سہارا بھی بن سکتے ہیں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں بلکل جذبہ ہونا چاہیے وقت ہو گئے ختم کریں گے ملاقات کل رکھئے بہت سا خیال اللہ حافظ موسیقی